من حمزه ونفخه ونفاسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطی اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَحَلَّذِينَ أَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْحِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيكَ حضراتِ گرامی زیوہ کار بزرگوں اور دوستوں پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں علاقہ بارد علم اکرام بھی تشریف فرما اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضرین و قبول فرما لے برادر محترم بھائی محمد خلیل آمدیہو صاحب حاجی امین صاحب اور دیگر رفاقہ نے حکم فرمایا تو حاضری ہوئی اللہ اس مجلس دے تمام افراد دا آنا اپنی بارگندر قبول کر لے برادرم احسان لئی بندیشہ صاحب حاجی اشرف صاحب تشریف فرما نے دعا کرو اللہ حاجی صاحب نے مکمل شفاہ تا فرما جو آیت پڑی ہے اس سے روشنی اندر چند گزارشاتیں توجہ کی لئے کافی انتظار تو اسی کر لے بس دس پندرہ منٹ انشاءاللہ برداشت کرو پھر کوئی ادھا پونوں کے انٹرات انشاءاللہ کا ڈیلام ہے یہ تھوڑی تھوڑی شفقت فرماؤ تو قریب قریب ہو جو تاکہ کوئی تھوڑی جگل سمجھا لئیے اب بار جوان ماشاءاللہ بیٹھنے اندر آجو آجو شعبہ ساری آجو اسی میں جوان ہی ہو جڑے سامنے بیٹھے بڑھے کوئی نہیں آجو غور کیجئے توجہ فرمائیے توجہ ہے عقائد اسلامی اندروں ایک اہم ترین عقیدہ ہے جسنو عقیدہ الولا والبرا کیا جاند ہے اس کا اگر اردو زبان اندر یا پنجابی اندر ترجمہ کیتا جائے تو اس کا سادہ مانع بند ہے محبت بھی رب واسطے ہے اور کسی دن نفرت دشمنی ہے تو وہ بھی رب واسطے ہے میں اور آسان کر کے سمجھا دینا کسی بندے نال تو اڑا تعلق ہے دوستی ہے جگری یرانہ ہے اس دن نال تو اسی الیک سلیک رکھ دے ہو او دے الانہ جانا رکھ دے ہو او دے نال تو اڑے معاملات نے لین دین ہے لیکن ہے رب دی رضا واسطے ہے کس واسطے رب دی رضا واسطے کہ اللہ آسطے میرے دن تعلق ہے اللہ آسطے دوستی ہے اللہ واسطے لینڈ دین ہے اے بندہ نیک ہے اے بندہ مواہد ہے اے بندہ نمازی ہے اے بندہ سنت دا پاباندے سنت دا متبیوے اے بندہ احل السنہ آل الحدیث ہے اس دا عقیدہ اس دا منحج ہوئی ہے جو منحج اور عقیدہ محدثین دا اور صحابہ اکرام دا ہے اس واسطے منو اس دنہ محبت ہے اس نو عربی زبان اندر عقیدہ الولا کیا جند ہے اور اس دے ساتھ دوسرا جملہ ہے البرہ یعنی کسی دے ساتھ نفرت بھی ہے تو رب واسطے کسی تو دوری ہے تو رب واسطے کہ اس بندہ دا عقیدہ ٹھیک نہیں اے بیدہ تی انسان ہے اے اللہ رسول دا نافرمان ہے اے بنمازی ہے کہ سودھ خور ہے اس نو عقیدہ الولا والبرہ کیا جند ہے جس نو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا قلمہ اسلام پڑھنے تو بات دین اسلام نو قبول کرنے تو بات قلمہ اسلام پڑھ لینے تو بات جس عقیدہ نو سمجھنا جس تے مطابق زندگی گزارنا لازم اور ضروری اور ایمان دا حصہ ہے اور جس عقیدہ دے نال ایمان تکمیل نو پہنچ دا ہے ایمان کامل ہون دا ہے وہ عقیدہ الولا والبرہ ہے قرآن پاک نو پڑھئے قرآن پاک کھول جائیے قرآن پاک دا کوئی ایک پارہ بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے جس اندر عقیدہ الولا والبرہ نو اللہ نے بیان نہیں کیا کسی صورت اندر دونوں عقیدہ نو اکٹھا بیان کیتا ہے دوستی اور دشمنی تا میار شریعت نے بیان کیتا ہے دوستی بھی ہے رب واسطے نفرت بھی ہے تے رب واسطے اور کسی مقام تے صرف ایک دی طرف اشارہ یا ایک چیز نو بیان کیتا گیا لیکن آج میں اور تسی اس مجلس اندر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ساڑے اندر عقیدہ موجود ہے یا نہیں کیا اس عقیدے تے اسی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کیا اس عقیدے نو آج تک بیان کیتا گیا یا نہیں آج تک اس نے اسی سنیا سمجھیا ہے یا نہیں اگر تو اس عقیدے دے مطابق اسی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر دنیا اندر بھی کمیابی اور آخرت اندر بھی کمیابی ہے اگر اس عقیدے دے مطابق اسی اپنے تعلقات اور مملات اور دوستی اور یرانہ رکھے ہیں تو پھر تو ساڑا ایمان تکمیل لوں پہنچ رہے ہیں اور اگر اس عقیدے تو دوری ہے کسی نہ تعلق دوستی کہ اس تعلق کوئی غرض ہے کوئی غائط ہے کوئی مجبوری ہے کوئی دنیاوی مفاد اس تعلق وبست ہے دنیاوی مفاد پیچھے کسی نہ محبت کرو گے تو عقیدہ الولان نہیں بنے گا یہ تو اڑی اپنی مجبوری تو ضرور بنے گی یہ تو اڑا اپنا تعلق اور کاروباری ہے اور جنابیلی پارٹنر شبطیاں مجبوریاں ضرور ہو سکت دیاں عقیدہ الولان نہیں ہے کسی دن اگر نفرت ہے زمین دی وجہ تو جہداد دی وجہ تو یا رشتہ دی وجہ تو یہ البراء نہیں ہے عقیدہ الولان اور البراء ہے کہ محبت تعلق دوستی رب واسطے ہوئے پڑیئے قرآن پاک نو قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے نو بڑی وضاحت نہ بیان کیا میں مثال دے طورت ایک تو صورتہ اندروں مثال دے کے بات نو آگے بڑھانا قرآن پاک نو ابتدا تو کھولیے پڑیئے سورہ فاتحہ جو کہ ہر نماز اندر پڑھنی لازم اور ضروری ہے آلو سننا آلو حدیث تا منحج ہے کہ جس دی نماز اندر سورہ فاتحہ میں پڑی جائے اللہ اس نماز نو قبول نہیں کردہ کیونکہ میرے محبوب تھی حدیث ہے سیو البخاری اندر لا صلاة الملم یقرہ بفاتحہ تل کتاب میرے محبوب فرما گئے جیڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑے اس دی نماز نہیں ہے لا صلاة الملم یقرہ بفاتحہ تل کتاب اس حدیث اندر لمن اندر جو من ہے یہ اموم واسطے ہے حدیث سمجھا رہی ہے اگر امام نماز اندر فاتحہ نہ پڑے اس دی نماز نہیں ہے اگر مقتدی نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑے مقتدی دی نماز نہیں ہے نماز جہری ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے تب بھی نماز قبول نہیں ہوئے گی نماز شریح ہوئے اگر فاتحہ نہ پڑی جائے نماز اللہ قبول نہیں کرے گا نماز جنازہ ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے نماز فرضی ہوئے نفری ہوئے نماز قصوف ہوئے خصوف ہوئے نماز اشراق ہوئے یا نماز ایدین ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے اور محدثین اکرام نے اس نے مستقل علاق کتابوں بھی لکھیانے جائے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اس نے مستقل کتاب لکھی ہے امام محمد بن اسمائل بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز الکرات لکھی ہے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب القرات رل بحقی لکھ کر کے عباد امت سامنے رکھی اور امت نے عباد سمجھائی ہے کہ نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے اور محدثین اکرام نے وہ تمام اعتراضات اور تمام باطل نظریات جو سورہ فاتحہ امام دے پیچھے نماز اندر پڑھنے تھے اعتراضات کیتے جاندے نے محدثین اکرام نے ان تمام اعتراضات دا دندان شکن جواب دے کے امت سامنے بات رکھی ہے کہ فاتحہ نماز دی اصل ہے فاتحہ نماز دی اندر لازم اور ضروری ہے جائیے میں پوری حمت و جرت نہ دلائل اور اللہ دی رحمت و فضل نہ دلائل دی روشنی اندر بات کہنے لگا رب دی پوری زمین تے ایک سکہ محدث لائیے جس نے سورہ فاتحہ امام دے پیچھے جناب علی پڑھنے دی تردید اندر کوئی کتاب لکھی ہوئے ایک محدث رب دی زمین تے لائیے جس نے فاتحہ دے مخالف کتاب لکھی ہوئے بلکہ تمام سکہ محدثین نماز پڑھ جائیے انہوں نے موقع پڑھئے نظریہ پڑھئے اور دو سکہ محدثین دے اندروں دو سکہ محدث انہوں نے نام میں تواردے سامنے پیس کر چکا امام الدنیا فیر فیق الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہافظہ پہار سن اور فقاحت دے اندر پوری دنیا اندر حدیث تے امام مانے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنا سیل بخاری لکھی ہے اور جنا دی سیل بخاری نو اللہ نے ایک درجہ قبولیت عطا کیا کہ جو سیل بخاری دے مطابق عقیدہ نظریہ نہیں بھی رکھ دا وہ بھی مجبور ہے اپنے مدارس اندر سیل بخاری پڑھانے تے وہ بھی مجبور ہے اپنے مدارس اندر ختم سیل بخاری دا پروگرام کروانے تے کیونکہ وہ بھی مندہ ہے کہ قرآن تو بعد اگر اسلام دی محتبر ترین کتاب ہے وہ سیل بخاری ہے اس وقت تک بندہ عالم نہیں کہلا سکتا جب تک بخاری نہ پڑ جائے اس وقت تک بندہ شاق الحدیث نہیں کہلا سکتا جب تک سیل بخاری نہ پڑھائے اللہ نے سیل بخاری نو اعزاز عطا کیتا ہے کہ سیل بخاری ماننے والیان دے نصدیق بھی چمک اور دمک رہی ہے اور جڑے مخالفین سیل بخاری اور امام بخاری دے اقایت و نظریات تھے نہیں نہیں وہ بھی سیل بخاری دی شان و عظمت رو ماننے تھے مجبور نے کیونکہ اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ لینو اور امام بخاری دی الجامع و صحیح جس نے اسی سیل بخاری کہنے ہے اس نے اشار اور مقامت آگیت ہے کہ آج تک جتنے دشمنان امام بخاری اور دشمنان سیل بخاری نے سیل بخاری دے خلاف بکواس کرنے دی حرزہ سرائی کرنے دی یا کلم چلانے دی کوشش کی ہے وہ خود زلین ہوگے وہ خود گندے ہوگے سیل بخاری چاند دی منند ہے امام بخاری چاند اور سورج دی منند نے میں کلا کرنا امام بخاری رحمت اللہ لینے اور انہیں دے کتاب سیل بخاری چاند اور سورج دی منند ہے جس طرح کوئی بندہ چاند اور سورج دی طرح مو کر کے تھوکنا چاہے وہ تھوک واپس اس سے چیرے دی آئے گا وہاں اپنا مو گندہ ہوگا لیکن سورج چاند دے تھوک نہیں پڑے گا جو امام بخاری اور سیل بخاری دے خلاف بکواس کرنا چاہے حرزہ سرائی کرے وہ خود زلین ہوگیا ہے اور خود زلین ہو جائے گا امام بخاری اور سیل بخاری قیامت تاک انہوں نے نام چمکدہ دھمکدہ رہے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہیں سیل بخاری اندر یہ حدیث نکل کی اور علاق مستقل کتاب بھی لکھی ہے فاتحہ پڑھنے تھے کہ نماز اندر فاتحہ پڑھنا لازم ضروری ہے امام ہوئے مقتلی ہوئے نماز جاری ہوئے سری ہوئے سنیے سورہ فاتحہ اوپر جائیے سورہ فاتحہ اغاز ہے قرآن پاک دا یہ سورہ تو اغاز ہے لیکن اس اندر بھی اقید الولاول برادہ پیغام ہے پڑھ یہ قرآن پاک سورہ فاتحہ نو کیا الفاظ اسی پڑھنے ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نابد و ایعا کا نستحین اہدن السراط المستقیم پھر کیا نیا سراط اللذین انا عمت علیہم اے اللہ انہ لوگاں دا راستہ عطا کر جنہ تے توں انام کیتے سراط اللذین انا عمت سمجھا رہی ہے سراط اللذین انا عمت اللہ انہ لوگاں دا راہ عطا کر جنہ تے توں اے البلائے اللہ انہ لوگاں دا راہ عطا کر جنہ تے توں انام کیتے اللہ سانوی انہ دا تعلق دے سانو انہ دا راستہ دے سانو انہ دی محبت عطا کر انہ دا راستہ دے اللہ اونا لوگا تو بچا کے رکھی اونا تو اسی نفرت کرنیا جنہاں تے توں اپنا غدب نازل کیتا ہے اور جڑے گمراہ ہوئے نے مقذوب اللہ تو مراد یہودی نے اور ظالین تو مراد عیسائی نے اسی نماز شروع کردے ہی ایلی حدیث تو ہر نماز اندر ہر رکت اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے اور دعا کردے سراط اللہ انامت علیہم غیر المقذوب علیہم ولد دعا لین اے اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم نماز اندر اسی اللہ تیرے کو دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑی دعا تیرے سامنے اے سنو نماز دا آغازے قرآن پر دی پہلی سورہ مبارک ہے اے سنو سن نماز اندر ہر رکت اندر پڑھ رہے ہیں اے سندر عقیدہ الولا والبرادہ پیغام آرے آوے اللہ انا لوگا دا راستہ عطا کر دے جناتے توں انام کیتا وے اللہ انا دی سو بس سنگتے دوستی جرانہ رفاقت عطا کرنا جناتے توں انام کیتے انام یافتا کون نے قرآن پر دا دوسرا مقام فرمایا ومیتے اللہ ورسول ومیتے اللہ ورسول ومیتے اللہ ورسول فا اولائکا مالذین انعام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین وحسون اولائکا رفیق اللہ فرما دے نے جناتے میں رب نے ارام کیتا وے وہ انبیاء دی جماعتے من النبیین اس تو مراد انبیانے وصدیقین اللہ فرما دے سی صدیقین تے انام کیتا وے وشہدہ اور شہیدہ تے انام کیتا وے وصالحین اسی نیک لوگاں تے انام کیتا وے اسی نماز اندر اقیدہ الولا واسطے دعا کرنے اللہ سنو محبت کو عطا کرنا اللہ انہ لوگاں دی محبت عطا کر انہ لوگاں دا راستہ عطا کر دے جناتے تے انام کیتا وے فیرانیا غیر المقدوبی علیہم والوالین اللہ انہ لوگاں دے راستے تو بچا کے رکھنا اللہ جناتے تیرا غزب ہوا اور جڑے گمراہ ہوگے سنئے اللہ دے بندو اقیدہ الولا والبرانو اللہ نے قرآن پاک دی پہلی سورہ مبارک اندر بیان کیتا آگے بڑھ جائیے قرآن پاک دی پڑھ جائیے سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ کیا ہے عقیدہ الولا ہے الولا دا پیغام ہے آگے الفاظ کینے انا شانیہ کا ہوا لابتر اس تو مراد البراہ نفرہ دا اظہار ہوگے ہو رہے آگے بڑھئے پران دی آخری دو سورتان پڑھئے پل آعودو بے رب الفلک من شر مہا خلق اے اللہ تیری مخلوق اندر ہو جڑے شریر میں انہوں تو اسی تری پناہ اندر آرہا اے البراہ اللہ ایسے لوگاں تو نالو اسی نفرہ دا اظہار کر کے اسی تری پناہ طلب کر رہے ہیں قرآن دی سب تو آخری سورت ہے کل آعودو بے رب الفلک اے اللہ اسی اونا لوگاں تو تری پناہ اندر آرہاں دے کئے لوگاں اے پناہ طلب ہو رہی ہے اور آخری آیت کیا ہے اے اللہ من الجنت والناس اے اللہ جنت دے اندروں انسان اندروں جڑے برے نے اللہ اسی اونا تو تری پناہ چاہ رہے ہیں اے اللہ اسی اونا تو نفرہ دا اظہار کر رہے ہیں یہ عقید دا پیغام ہے اور الولا والبران قرآن نے بیان کیتا ہے تارب نے اعلان کیتا ہے فرمایا وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْحِدِّقِينَ وَسْشُحَدَاءِ وَسْوَالِحِينَ وَحَسُونَ أُولَائِكَ رَفِيقَانَ سنوئے اہلِ حدیث تے جوانو بذرگو بوڑھو میرے پیغامتیں توجہ کرنا آج جناب علی ہر دوسرا بندہ شکوا کردہ نظر آندہ ہے حضر جی میں نماز پڑھنا نماز اندر سکون نہیں ہے میں جناب علی ذکر کرنا لیکن اس تے بہت جود سکون نہیں ہے قرآن دی تلاوت کرنا سکون نہیں ہے سنئے میرے پیغامتیں غور پیلئے اہلِ حدیث تے جوانو جیڑا بندہ لفاظ کہندہ ہے منو نماز اندر سکون نہیں ہے جیڑا بندہ کہندہ ہے منو تلاوت اندر سکون نہیں ہے جیڑا آندہ ہے منو ذکرہ دار اندر سکون نہیں ہے کئی جوان آندہ نے جیدو مسجد آنے ہیں اوہ دل پریشان ہوندہ ہے اوہ دل گھٹن محسوس ہوندی ہے اوہ دل سی اپنے آپ نو قید محسوس کرنے ہیں جیدو مسجد تو باہر جاگے پھر سانو دوستہ یار اندر بیٹھ کے کوئی بے سکونی نہیں رہن دی سنئے اس دے اندر ایمان دی خراب بھی مجود ہے مہدے سین دی کتب پڑ گئے مہدے سین نے لکھا جس دی دوستی جس دا تعلق جس دا یرانہ رب دی رضا باستے نیک لوگانہ نہیں ہوئے گا جینا دی مسجد اندر دوستی ہوئے نمازی نہ مسجد اندر دوست نمازی ہے مسجد اندر دوست آلے میں مسجد اندر آئے گھٹن محسوس کر دے مسجد اندر آئے محفل جنابی حسن قرآت ہوئے محفل سیرت النبی ہوئے کانفرنس جلسے پروگرام اندر آئے بیٹھنا اس دنوں مشکل محسوس ہوئے عالم دی بات تو اس دے اندر الجن پیدا ہو جائے اور باہر جا کے دنیا داری دی گفتگو اندر سکون محسوس کرے یاد رکھئے ایسے بندے دی دوستی اور دشمنی دا میار عقیدہ الولاب البراد تحت نہیں ہے اسی وجہ تو ایمان اندر سکون نہیں ہے کیونکہ اس بندے دے ایمان اندر جھول مجود ہے وہ دے ایمان اندر جھول مجود ہے تو ایمان کامل نہیں ہے چیک کیجئے اپنی دوستی اور دشمنی دے میار کیا آنے ہاں دے سکون نہیں آنے دا نماز میں کہے سکون کی میں آئے مسجد آنے دے نماز پڑھنا ہے دے باہر جا کے دوستی یادی تری مشرقین نہ ہے دوستی تری اہلے پیدا دے نال ہے تیرے دل اندر بیدہ تھی انسان دی احترام اور دوستی اور جگری یرانہ مجود ہے جس بندے دی مسجد و بائے محفل اٹھک بیٹھک جگری دوستی یرانہ مشرق انسان نہ یہ اہلے بیدہ دے نال یا بینماز دے نال یا سودھ خورنا ہوئے گا اس بندے دی اللہ عبادت اندر لذت نصیب نہیں کردہ عبادت لذت نہیں آنے دی دی دوستی یرانی اور جگری تعلقات گندے لوگا نہ ہون نماز چاہدے ہو اپنے تعلقات تو چیکی دیئے نماز چاہدے ہو اللہ انہ لوگا نہ راہتا کر جنہیں تے تو انہم کیتا ہے تے باہر جا کے انہ لوگا نہ دوستی لگانا ہے جنہیں رب دے نافرمان نے جنہیں عقیدت تو ہی درست نہیں جنہیں سنت بے وفا اور غدار نے جنہیں بے نماز نے جنہیں سودھی اور رب رسول دے باقی نے باہر اونا نہ دوستی لگائے گا تے نماز چاہ کے کہیں سراط اللہ دینہ آنامت علیہم اللہ دی قسم کدے سکون نہیں آئے گا کیونکہ مسجد اندر میار آ رہے ہیں باہر میار آ رہے ہیں مسجد آنا اللہ انہ لوگا تے ساتھ عطا کر جنہیں نیک نے جنہیں تے تو انہم کیتے ہیں تے باہر جرانہ اونا نہ ہے جنہیں رب دے نافرمان نے ایدہ مطلب ہے تیری زبان اندر ایک جملہ نہیں دو جملے نہیں اندر نی چھڑو ہے ایسے بندے دی کڑی گال کرنی اے دی کڑا ایک زبان ہے تو بچ جو ہے مزید تے ایسی ربنا زبان کرنے سراط اللہ دینہ آنامت علیہم اللہ انہ لوگاں دے راہ دے چلنا ہے انہ لوگاں دے سنو راہ دے جنہیں تے تو انہم کیتے ہیں باہر جا کے انہ لوگاں دے راہ دے ہوندہ ہے جنہیں دا کیتے ہیں توحید بھی درست کوئی نہیں باہر جا کے اونا دی یاری دوستی اور اونا دینا التعلقات نے جڑے بیدہ تی نے پھر جان دے ایل دی سو جا کے بیدہ تی محفلہ ٹین کر دے او اگر اکیدہ الولا سنجھیا ہوں دا اکیدہ الولا دیتا زندگی گزاری ہوں دی کہ نفرت اور دوستی رب واسطے ہے محبت الولا رب واسطے ہے اور جنہب علی الولا ولایت اندرو ہے نا ولایت دا مانی کیا ولیتا مانا کیا دوست ہے نا اکیدہ الولا دا تقاضی ہے کہ دوستی ہوئے رب واسطے ولی برادہ تقاضی ہے نفرت بھی ہوئے گی تو رب واسطے ہے لیکن ساڑھی حالت کفیت کی اگر اسی اس اکیدہ نو سمجھیا ہوندہ پھر ساڑھی دوستی دشمنی دا میار رشتہ داری مجبوری تعلق کاروبار نہ ہوندہ اگر اس اکیدہ نو سمجھیا ہوندہ پھر کبھی جا کے اہلے بیدہ دی مجالس اندر شرکت نہ کر دے پھر رشتہ داری دی مجبوری تے جیڑا بندہ آندہ ہے حضرت جی میں کی کرا میری مجبوری ہے حضرت جی میں پھر کی کرا میری بیٹی جو پرنائی ہوئی ہے حضرت جی کی کرا پھر پتر انال ویائی ہویا ہے حضرت جی میں کی کرا پھر میرے ہمسائیں جو ہوئے حضرت جی کی کرا دکان دے کاروبار دے پٹر جو ہوئے جیڑا دکان دی مجبوری تے جہاں دنہ میں لیکن کاروباری مجبوری تھے رشتے داری تھی مجبوری لے کے یہ سکول کالک دا دوست ہے اس تے پیچھے لکھے کسی بدد اندر شامل ہوں دا ہے کسی بددی محفل اندر جا کے اہلِ بددی توقیل و عزت کر دا ہے ایسے بندے دا ایمان کامل نہیں ہے اس تے ایمان اندر جھوڑ مجود ہے کیونکہ اس تے عقیدہ الولا والبرات ایمان نہیں ہے اگر الولا والبرات ایمان ہوں دا میں سوال کرنا چاہنا اہل دیسو کبھی غور کیجئے جدو کلتے جاندے ہو جدو تیجے ساتے چالیتے جا کے بندے ہو تو اٹھا زمین عباد مندہ ہے جدو تو اٹھا منج ہے کہ کل بدد ہے تیجہ بدد ہے ساتھ ماں بدد ہے چالیس ماں بدد ہے تو میں سوال کرنا جدو بدد ہے پھر تو بدد دی محفل اندر جا کے شریک ہوا پھر مانیے نا جدو تو دوستے پیچھے جا کے شریک ہوا تو تو عقیدہ الولا والبرانو چھوڑ دیتا ہے جدو رشتے داری دی مجبوری پیچھے تو جا کے بدد دی محفل اندر شامل ہو اس طرح مطلب ہے تو یہ بات سمجھا رہا ہے میری اس طرح دوستی ہے میری مجبوری ہے لیکن عقیدہ کیا ہے عقیدہ پیغام تو ایسی تیری دوستی جاندی ہے جائے رشتے داری جاندی ہے جائے تو اعلان کر دے کہ یہ بدد کی محفل ہے میں نہیں آسکتا کیونکہ میرے تعلقات ہیں تو رب کے لیے میری نفرت بھی ہے تو رب کے لیے حضرت محفل جا کے بینے پورے شوق جاؤ گنا ایک ایل دیس بیٹھا ہوں دا ہے انہوں بیندہ ہیں کوئی ہو رہت نہیں میں انہوں بیندہ ایتنے انہوں تو نہیں کوئی آ رہے ہیں تو یہ کوئی اتو جا رہے ہیں آگے کوئی بیٹھا ہوں انہوں بیندہ تھا نہیں پھر ہو جو تو جاندہ ہے اے دی نگاہ پیندی جیڑا پہلے بیٹھا ہے اے بھی آ گیا اوہ ہونے اس چکر جو ہوں دا ہے اے دی میرے تے نگاہ نا پہتے اوہ جڑا اتو آن دا اوہ بیندہ اچھا ہے اے بھی بیٹھا ہے اوہ اس چکر جو ہوں دا ہے اے میں انہوں نہ ویغ لے تو ویغ دو ماہ ایک دو جنہوں لیا ہوں دا ایک دو جنہوں لیا ہوں دا ایک دو جنہوں لیا ہوں دا ہے ایک دو جنہوں لیا ہوں دا ہے نا بیدتے ہیں نا پھر اٹھ جاؤ یہ ضمیر جنجوڑ رہا ہے نا شرم آ رہی ہے تو پھر ضمیر جنجوڑ رہا ہے پھر کہہ دی ریشتہ داروں کو دوستوں کو تعلق والوں کو کہ تعلق اپنی جگہ یرانا دوست ہی اپنی جگہ لیکن میری مجبوری ہے میرا عقیدہ الولا والبراب ایمان ہے میری محبت اور میری نفرت بھی رب رسول کے لیے ہے تم بیدت میں مجھے شریک کر رہے ہو مادرت چاہتا ہوں میں تمہاری بیدت میں تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا ازی اولانو کی روکنا ازی اولانو کی روکنا ازی اولانو کی اٹھ کے آنا ازی آپ فوت کی تے دعا شروع کرا دیتی مولوی نہیں ویسے یہ باس کٹ سرہ ہویا سیدھے چلو آج دس منٹ درست دے دے چلو دعا ہو جائے گی دعا کیا ہے تیسرے دن دعا تسوی کران دے وہ تیسرے دن کول کران دے وہ تیجہ اسنو اولانو نام دیتا ہے وہ ختم کران تیسرے دن تسوی اندھیو بھی دیتے تسوی تیسرے دن دعا کرا کے جلزہ کرا کے مولوی بلا کے پروگرام کراو بتلاو اے سنت کس طرح ایمان عقیدہ مضبوت کرنا ہوئے گا دوستی تعلقات دا میارو بنائیے جو قرآن و حدیث تے مطابق ہیں کوئی راضی رہے کوئی نراض رہے یہ مسئلکہ حدیث تے پیغام ہیں کھرے بنیے فرمایے جو اسلام قبول کر لیا تو پھر پورے دے پورے اس اندر داخل ہو جائیے میں کہنا جو مسئلک اہل حدیث نو قبول کیا اہل حدیث تا لیبل لگایا اہل حدیث کہلوان لیا نماز اہل حدیث والی پڑھنا ہے اور عقیدہ و مرحج اہل حدیث تاپنا کے اپنے تعلقات سنت مطابق کیوں نہیں بناندہ ترہ جرت پیدا کیلئے تحمد آئے کا نا یقین آئے کہ تے دوستی یاری رشتے داری بلدی محفل تو معذرت کر کے بیکھو اللہ دی قسم جے نماز سے سکون نہ آئے تے میں تیرا مجرم امان کامل ہوئے کا پھر جدو آکے نماز پڑھو گے نا تے جدو کہو گے سراط اللہذین آنامت علیہ جے دل نو ٹھنڈک نہ پہنچے تے میں ترہ مجرم تے جے تو جا کے بار بیدہ دیاں محفلہ جب بہت مجبوریاں پیش کریں تے پھر کہیں نماز سکون ہے نماز سکون نہیں آئے گا کیونکہ امان اندر جھول مجود ہے کیونکہ حضرتی بار بار کہیں تو امان کامل نہیں ہوندہ جو دوستی دشمنی تھا میار اللہ رسول دی ذات نو نہ بنائیے توڑے کو دلیل کی ہے سنیے حدیث میرے توڑے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے میرے محبوب نے کی فرمایا ہے میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کسے نہ محبت کرے رب واسطے کسے نہ نفرت کرے رب واسطے کسے نو کوئی چیز دے رب واسطے کسے نو کوئی چیز دیں تو روک لے رب واسطے نبی پاک نے فرمایا ہے سنو کیڑی زبان گرنٹی دے رہی ہے ایک اور گرنٹی ہے جڑی میں پیس کرنا ایک گرنٹی اور جڑی کوئی آلم پیس کرے توڑے مسجد خطیب صاحب پیس کریں پینڈ دا نمبردار پیس کرے کوئی گرنٹی جناب علی ایم پی اے ایم ایم نے پیس کر دے سنو ایم پی ایم ایم نے تھے منسٹر تھے جناب علی اپنے پینڈ دے نمبردار دی گرنٹی دے تمہات کرنے والوں سنو گرنٹی کون دے رہنے ساری کنات دے سردار و سرطا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرنٹی دے رہنے گرنٹی کے صبحانچوں ملی یہ جس سے بارے قرآن آندا گرنٹی کون دے رہنے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک کے وحی گرنٹی دے رہنے نبی پاک نے فرمایا فقد استقملال ایمان فرمایا جیدی دوستی دشمنی دا میار جیدی محبت نفرت دم یار اللہ رسول بن جاوے جیڑا رب واسطے محبت کرے رب واسطے نفرت کرے جیڑا جناب علیہ وسلم محبت کر دیتے رب واسطے اے بندہ مواہدے بندہ نے سننا دا متبعے و نمازی انسانے اے دا عقیدہ دروستے جیڑا نفرت کردے رب واسطے کہ دے عقیدے اندر شرک مجودے میں نو اس تو نفرتے دے عمل اندر بیدت مجودے نفرتے سواستے نہیں کہ انہیں میرے پتر رو رشتہ کوئی نہیں دیتا نفرتے سواستے نہ کرے انہیں میری دھیتہ رشتہ کیوں نہیں رہا نفرتے سواستے نہیں کہ انہیں میری زمین تے قبضہ کیوں کیتا ہوئے ساڑھی نفرت دا میارتے اے رہ گیا ہوئے نفرت دا میار ایمان تاں کامل ہوندہ ہوئے جی نفرت ہوئے کہ اس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں رب واسطے نفرت کرو گے کسے انہوں کوئی چیز دے ہوگے رب واسطے کسے انہوں کوئی شہد دے ہوگے تو روک لوگے رب واسطے نبی پاک گرنٹی دے گے پیغمبر بشارت دے گے اوہ پیغمبر بشارت دے گے جنبار قرآن آدھا یا ایوہا نبیو انہا ارسلہ کا شاہدان و مبشرا و نزیرا و دائیان الاللہ بے اذنی و سراجم منیرا پیغمبر بشارت کی دے گے محبوب نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا جیڑا محبت دوستی دا میار رب دی ذات نو بنا لے میں نبی گرنٹی دے نا میں بشارت دے نا اللہ اس بند دے دے ایمان نو کامل کر دے گا سنیے اس اٹھیالہ دے رہنے والوں اگر چاندیو اللہ توڑا ایمان کامل کر دے اگر ایمان دی لذت پانا چاندے ہو اگر ایمان دی مٹھاس پانا چاندے ہو اگر چاشنی ایمان دی پانا چاندے ہو اگر چاندے ہو اللہ توانو ذکر اندر تلاب تے قرآن اندر مسجد اندر سکون عطا کر دے مسجد اندر نماز اندر توانو لذت نصیب ہو جاوے میں کہا کرنا جیڑا بندہ قرآن دی آیات نو تلاوت کر داوے کئی بندیا سے توڑے در موجود ہونگے جیڑے کہنے لے حضر جی میں قرآن دا ترجمہ بھی جاننا ہوا جی جو قرآن پڑھے آجان دے تلاوت سننا سمجھنا بھی ہیں لیکن کدھے میرا دل نرم نہیں ہویا میں کہا کرنا اسی واسطے ترے تعلقات رب واسطے نہیں تیرے امان اندر جھول موجود ہے امان کامل کر پھر قرآن سنے گا جہاں ترجمہ نہیں بھی پورا سمجھان دا تیرے ضرور تیرے دل نرم ہو جائے گا ضرور تیرے امان جو آنسو بھی جانگے جو امان دا ایک ذائقہ و امان دی ایک مٹھاس ہے اللہ نے امان اندر جڑا ذائقہ و مٹھاس رکھی ہے وہ شہد اندر بھی مٹھاس موجود نہیں وہ جناب علی دنیا کے نا دے کسے مٹھے اندر شہد جناب علی مٹھاس موجود نہیں لیے اللہ نے امان دے اندر مٹھاس رکھ چھوڑی ہے سرطے مٹھاس نصیب کی دو ہوں دی ہے فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَأَلَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْحِدِّقِينَ وَشُحَدَاءَ وَسْوَالِحِينَ سنئے جوانوں اپنی دوستی چیک کی دیئے اپنے تعلقات دی بنیاد چیک کی دیئے اپنی بجرگو رشتے داری چیک کی دیئے رشتے داری کیسے بندیانہ ہے دوستی کیسے لوگانہ تعلقات کیسے لوگانہ لنے سنئے امام سفیان سوری رحمت اللہ فرما دے سب تو بہترین دوست او ہے جڑا نیکی اندر توڑی رہنمائی کرے جڑا توڑی نیکی اندر رہنمائی نہ کرے جڑا تنہوں بیدت دی طرف پھینچ کے لے جائے جڑا تو انہوں جنا بے لی شرک دی طرف دعوت دے وہ تیرا دوست نہیں ہے وہ تیرا دشمن ہے دشمن ہے کیونکہ ایک دشمن ہے جڑا تیری دنیا برباد کر رہے ہیں جڑا تنہوں کربار چو نقصان دینا وہ تیرا دنیا دا دشمن ہے لیکن جڑا تیرا عقیدہ برباد کرنا چاہے بیدت اور شرک والا بلائے وہ تیرا آخر دا دشمن ہے وہ تنہوں جہنم دی طرف لے جائے گا چاہے کی دیئے دوستی تعلقات ایمان ایمان کامل کی دیئے اس طرح دا ایمان بنایئے اس میارتے آئیے نفرت اور دوستی اور دشمنی اور محبتہ میار قرآن دے رفاق تے غور کی دیئے سورہ مجادلہ پڑیئے فرما ہے اللہ فرما دے فرما نہیں پاؤگے تسیح سے لوگانوں جنہ ایمان لے آندا ہے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے رسول اللہ تے ایمان لے آئے ایمان دا 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 بھی ہے اللہ تے مانے رسول اللہ تے مانے سڑھ آخرتے مانے فرمایا اللہ تعجی دو قومی یومنونا باللہ والیومی الاخر فرمایا جاڑے اللہ تے مان لے آئے یوم آخرتے مان لے آئے انہاں کی کیتا ہے یا اللہ کیسا امان لے فرمایا فرمایا انہاں دی دوستی اور دشمنی دا میار اللہ رسول دی ذاتنو بنایا ہے ایمان وعالی انو قرآن دا پیغام ہے اپنی دوستی اور دشمنی دا میار اللہ رسول دی ذات میں بنائیے الفاظ میرے نہیں الفاظ قرآن پر کھولی ہے سورہ مجادلہ پڑھئیے آیت نمبر بائیس پر جائیے اللہ فرما دے امان دا میار جو بنایا دوستی اور دشمنی دا میار جو ہے امان اللہ نے تو بعد جو شریعت تقاضہ ہے اسلام قبول کرنے تو بعد جو شریعت تقاضہ کر دی ہے اپنی دوستی دشمنی محبت پیار اور نفردہ میار اللہ رسول دی ذات نو بنایے اللہ جی نفردہ میار تے بنا لئیے اللہ رسول دی ذات نو لیکن اللہ رسول دی ذات نو میار بنایے مقابل اندر کون آ جائے تو رائت ہے باپ آ جائے اللہ رسول دے مقابل باپ دی تو ماننی ہوئے گی نا اگر ماں آ جائے مان دی تو ماننی ہوئے گی بھائی بہن آ جائے اس دی تو ماننی ہوئے گی رشتہ دار آجائے اس لیتے ماننی ہوگی قرآن سنیے اور فیصلہ خود کی لئے فرمائے اللہ اللہ فرما دے جنہ ایمان لاندہ ایسے لوگ اے صحابہ اکرام دا ذکر ہے لہتا جدو قوم یوم نونہ باللہ فرمائے تو سوی ایسی قوم نہیں پاؤگے جنہ اللہ تے اور یوم آخرت ایمان لاندہ پھر اللہ رسول دشمنی اور دوستی محبت پیار اور نفردہ میار بنایا اللہ رسول دی ذاتنوں مقابل اندر بات آیا ماں آئی ہے بہن بھائی آئے میں اولاد بیٹے بیٹیا آئیاں نے یا فرمایا رشتہ دار کمبہ قبیلہ آیا انہیں سب انہوں چھوڑنا قبول کیتا ہے لیکن اللہ رسول رسول انہوں نہیں چھوڑا اے محبت ہے اے میار ہے میار محبت اور میار ایمان کیا ہے قرآن دے لفات غور کرنا فرمایا اللہ رسول دی ذات آجائے دوسرے بنے باپ آجائے ایمان دا تقاضہ کیا ہے باپ جاتا ہے جائے اللہ رسول نہ جائے صحابہ نے والدین نبی اگر دونی اختیار کی دی ہے تو اللہ رسول دی مجھا تو عزیدہ پیونو تاہنی بلان دے کہ جیڑا فرینڈ ٹڑا کیلہ ہے میں نو نہیں دیتا دینیاں پی اونا مراج دینے سنو حیصہ نہیں دیتا ساڑا میار اے ہے میں نو گھارڑا مکام اچھا نہیں دیتا میں نو پیسے نہیں دیتے ایسی باپنا تاہن رہا بڑے بھائی نو باہر بیجے مہتے مزدوری کرنا سی تاہن رہا ساری عمر ابا تو میرے ناکیتہ کیے عزید تاہن رہا لیکن صحابہ دا ایمان سنیے ایسنو حقیدال ولاول براہ کے اندھنے غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر اندر پہنچے ہیں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم میدان بدر اندر نے میدان بدر اندر مسلمانہ دی تدات تین سو تیرہ میں اور کفار دا بہت بڑا لشکرہ پہنچے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں فتح کی میں عطا کی تھی ہے سننا گار کرنا جدو میدان بدر اندر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آئے نے اے مسلمانہ دی طرف ہونے پیغمبر دے صحابی نے رسول پاک دے سپاہی بن کے آئے نے لیکن کافران دی طرف وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانہ والوں نے اے بے کوہ اللہ نے کیسا نقصہ بنایا ہے میں کہا کرنا تعلیم سیکھیو کہنے والے اہل ادیسو جنہیں مات اوے پڑا گے جو میں صحابہ نے پڑھی ہے سنو اے بھی صحابہ دا کی دعوے اس عقیدے نوی سمجھیئے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ والوں اسلامی نسکر والوں نے اے بھی میتان جنگ در پہنچ چکے نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دا باپ ہے جراح اے کافرہ والوں آیا ہوئے جو دو جنگ شروع ہو گئی ہے جنگ جاری ہے کافر تھے مسلمان آپ پس اندر جنگ جاری ہے کافر مسلمانہ تھے حملہ کر رہے ہیں مسلمان کافرانوں مارندی کوشش اندرنے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائیے جدو فارک کرنے لگے نے کیوے کیا سامنے سکا باپ جراح آ گیا ہوئے سنو امان کی سنو آن دینے رقیدہ الولا وال براد کی سنو آن دینے سنیے توجہ کرنا سمجھنا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے میتان نے بدر اندر جدو تلوار دے سامنے باپ آیا ہوئے باپ سمجھ کے چھوڑیا نہیں ساڑی محبت بھی رب واسطے ساڑی نفرت بھی رب واسطے ساڑی محبت بھی رسول اللہ واسطے ساڑی نفرت بھی رسول اللہ واسطے جس سمجھ رہے تھے جہاں میں ترمزی دروایت تک اور کرنا میرے توارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غدوہ بنی مصطلق تو واپس آ رہنے جہاں میں ترمزی اندر روایت موجود ہے قرآن پاک کھولی ہے 28 ماں پارا کھولی ہے نبی علیہ السلام نے پڑاو کیتا ہوئے انساری تے مہاجر صاحب اندر کسے بات اندر ایک انساری تے مہاجر اندر کسے بات اندر تلخی ہو گئی ہے معاملہ طول اختیار کر گیا ہوئے اختصار نوہ کے عرض کر کے بات نوہ کے بڑھانا مقصود ہے جیدو معاملہ توالت اختیار کر گیا نبی علیہ السلام کو معاملہ آیا معاملہ نو قبر کیتا گیا ہوئے عبداللہ بن عبی منافق رئیس المنافقین اے بھی اس کافل اندر موجود ہے اس نے بڑے سنگین الفاظ کہنے انہیں کیا اے مہاجر آج ساڑے انساری نو اکھاں کر رہا ہوئے اے مہاجر ان جڑے اپنے گھران تو آئے تے پناہ اصاں دیتی ہے گھر بار رین واس تے اصاں دیتے ہیں اے سانو اکھاں کر دے پہنے جو ایسیہ نے کھامے میں ساڑھاتے کھامی سانو کر دے اے عبداللہ بن عبی منافق نے بڑے سنگین الفاظ کہنے اور انہیں جڑے الفاظ کہنے بڑے برے اور رسول پاک دی گستاخی دے الفاظ کہنے اس نے الفاظ کہنے عزت و خالی نبی تے اے دے ساتھیانو اسی جان دیا مدین نے اندر باہر کٹ دیا آنگے عزت و خالی نبی تے دے ساتھیانو مدین نے تو باہر نکال دیا آنگے جدو نبی علیہ السلام کو بات پہنچی ہے جدو عبداللہ بن عبی منافق نے بات کہی ہے ایک چھوٹا جہا بچہ ہوئی صحابی رسول پاک سن رہا ہوئے اس نے آکے نبی علیہ السلام نو کیا مابوب جی عبداللہ بن عبی منافق توانڈے بارے لفاظ کہا رہا ہوئے نبی پاک نے بلایا عبداللہ بن عبی منافق نو عبداللہ بن عبی منافق آنڈا گیا جدو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہنے لگا میں الفاظ کہے کوئی نہیں اے بچہ جوٹ بور رہا ہوئے سنو دل اندر اللہ دی رضا واسطے محبت ہوئے جدو دل اندر پیغمبر دی محبت ہوئے عقیدہ الولا مضبوط ہوئے رب واسطے محبت ہے رب واسطے اسی جناب علیہ پیار کرنے رسول پاکتے امانے تے رب دے کیا وے تا امان لیایا ہے سننا توجہ کرنا اس بچے نے کیا مابوب جی میں جھوٹ نہیں بور رہے اس نے توڑی توہین کی تھی ہے عبداللہ بنو بھئی منافق انکار کر رہا بچہ اقرار کر رہا ہوئے جدو بچہ پریشان ہویا پوری مجلس اندر منو جھوٹا کر رہا ہر دیتا جائے گا عبداللہ بنو بھئی منافق کہنے لگا مابوب جی ایتے بچہ ہوئے ایتی گلدہ کڑا ہے تمہارے بچہ پریشان ہویا اسمان تو جبریل آگے میں کہا کرنا رب نے فرمایا کہ جبریل جا انہیں بچ پلندر بھی میرے مصطفیٰ دی محبت حق ادا کیتے ہیں میں رب عزت رکھنے تھا حق ادا کیوں نہ کرا جبریل آگے فرمایا یکولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منہ الازل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون فرمایا محبوب جی اس نے الفاظ کہنے عزیم مدینے اندر جان دیا عزت و خالی نبی تے دے ساتھی انہوں مدینےوں باہر نکال دے آنگے یہ دو قرآن دی آیت اتر گیا عبداللہ بنو بھئی منافق دی گستاخی وعدے ہو گئی ہے سیدنا عمر فاروق آئے فرمایا محبوب جی اجازت ہو عبداللہ بنو بھئی منافق دی گردن تام تو جدا کر دیا نبی پاک نے فرما نئی عمر کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا لوگ کی سمجھنگے بداہر تے مسلمان ہوندہ دعویٰ کردہ دے بداہر تے اسلام دے اعلان کردہ لوگ کافر کی کہنگے کہ محمد رسول اللہ اپنے ساتھیے نو قتل کروارے نے حکمت عملی اپنایئے نبی علیہ السلام نے ہے تے فتنہ سی لیکن نبی علیہ السلام نے حکمت عملی اپنایئے ہر بات دے ہر جناب علی اینٹ دا جواب پتھرنا نہیں دینا چاہی دا اے پیکمبر علیہ السلام دی تلیمہ سکھا رہی ہیں کئی معاملات اندر حکمت اختیار کرنا بھی میرے مصطفیٰ دی سننا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں مرے سنو کچھ نہیں کہنا اللہ دی قدرت ویکھو جدو اللہ رحمت فرمانتے آئے عبداللہ بن عبی منافق خود منافق رئیس المنافقی نے پیکمبر دا گستا کے نبی پاک دا دشمانے لیکن دا سکا پیٹا دا لگتے جگر اس دا نام بھی عبداللہ نبی پاک دا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہے اے نا تک بات پہنچ گئی اے بھی اسے لسکر اندر خافل اندر موجود نے کہ میرے باپ نے نبی پاک دی توحیر اندر الفاظ کہنے سنو امان کے سنواندے نے عقیدہ الولا والبرادہ مانا کیے تقاضہ کیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کوئے نے فرمایا مابوب جی جے تسی میرے عبید قتل دا پروگران بنا لیاوے تے مابوبا کسے اور صحابی نو نہ کہنا میں نو حکم دے ہو میں عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عبی منافق دی گردن اتار کے توالے قدم اندر سر رکھ دے آنگا یا رسول اللہ کسی اور نو نہ کہنا میں عبداللہ سر اتار آنگا بیٹا پیغمبر دا بیٹا صحابی ہے باپ دسمن ہے پیغمبر دا بیٹا کہہ رہے ہیں میری دسمنی ہے اس تے نال جڑا توہٹا گستاک ہے ہماری محبت کا میار اللہ اس کے رسول کی ذات ہے اور جامعہ ترنجی اندر الفاظ موجود نے عبداللہ رضی اللہ نے کیا سی مابوب جی میرا پورا قبیلہ برادری جان دیئے میری پوری برادری قبیلے اندر باپ دا عدد احترام اور باپنا محبت کرنے والا بھی پوری برادری جمیر تو بڑھ کے کوئی نہیں لیکن ساری ہیں محبتہ مابوبہ توڑی ذات تے قربان یہ میار ہے یہ ہے عقیدہ البرا نفرت ہے تو مصطفیٰ کی ذات کے لیے رب کے لیے اگری بات سنیے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ اس نے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں والا تو جس نو چاہے ہدایت دے جس نو چاہے گمراہ کر دے ابو جال پیغمبر دا گستاق دشمن گدریا لانتی ہو کے مریا جہنم اندر پہنچیا ہے خودے بیٹے اکر مانو اللہ نے کلمہ اسلام نصیب کر کے پیغمبر دا صحابی بنا کے جنہ دا وارث بنا عبداللہ بن عبی منافق خود کافر منافق ہے اندر کافر ہیں لیکن اس نے بیٹا عبداللہ پیغمبر دا صحابی ہے پتہ آیت مبارکہ کدھوں اتری ہے صحیح البخاری کتاب الجنائے اندر روایت مجود ہے اور کتاب تفسیر پڑ جائی نبی علیہ السلام نے چچا ابو طالب نے جیسے کلمہ نہیں پڑھ نبی علیہ صلی اللہ پر شام نے نبی علیہ سلام نا امید ہو کے واپس آ رہنے جیسے چچا کیا نہیں میں کلمہ پڑھنا تسی سچے توڑا دین سچا میں تے اپنے باپ دادہ دین تے مرنا چاننا نبی علیہ 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 جیسے جو واپس پلٹ رہنے آنسو جاری آسمان تو جبریل آگے وہ بے نیاز تیری اختیارات تو قربان فرمایا اتنا کا لا تہدی او کہنے والو خدا پکڑیا چھڑا محمد محمد پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکھ دا لوگ اندھی زبان جمل محفو جناب علی مجود نے انذر حال نا وسم کھال نا یا رسول اللہ نظر جناب علی ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں نا ولی نہیں نبی نے نظر ماری نظر نہیں ماری ترلا بھی ماری آوے نبی ہی نہیں امام الانبی یابی نے ساری کناہ سردار و سرطا جناب محمد صلی اللہ نے فرمایا چچا کلمہ پڑو ترلا بھی ماری منت بھی کی تی لیکن چچے نے انکار کی تا پیغمبر اکھان صبح کے واپس سارے نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُ مُحْتَدِينَ فرمایا مابوب جی اے میں رب دا اختیار جس نو چاما حدایت عطا کر دیں جس نو چاما میں گمراہ کر دیں سنو عبداللہ بن عبی منافق خود رئیس المنافقین اللہ نے حدایت دیتی پیغمبر صحابی نے فرمایا نبی مابوب میں اپنے بینوں قتل کر دیا فرمایا عبداللہ کچھ نہیں کہنا اگلی بات گھور کرنا جامعہ ترمزی اندر روایتان دی سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے اس کافلے اندر مجود نے جیسے کافل آئے تھو چلے مدینہ پاک دی طرف نکلے آوے مدینہ پاک دے قریب کافلہ پہنچ گیا آوے مدینہ پاک اندر صحابہ اکرام دے کافلے دے لوگ داخل ہو رہے نے عبداللہ رضی اللہ نے تلوار نیام چو باہر نکار لئی مدینہ پاک تو بھائی راستے دے کھڑے ہو گئے تلوار لہرہ رہے صحابہ آ رہے گزر رہے مدینہ پاک اندر داخل ہو رہے چال دیا چال دیا سواری آ گئی اب عبداللہ بنو بہی منافق روک لیا اپنے باپ عبداللہ بنو بہی منافق اور تلوار دی نوک باپ گردن تے رکھ لگا اے ابباد تُو بھی زلیل ہے تیرے ساتھی بھی زلیل لے عزت والے محمد مصطفیٰ اور پیغمبر دے ساتھی اور پیغمبر دے صحابہ نے سن لے اے میرے باپ عبداللہ بنو بہی منافق تُو کہنے کہ میں عزت و خالی نبی نو اور انہ دے ساتھی انہوں مدینہ اندر داکل نہیں ہون دیاں گا زلیل تُو ہے زلیل تیرے ساتھی نے عزت والے محمد مصطفیٰ اور پیغمبر صحابہ نے سن لے میرے باپ جب تک عزت والے نبی محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دین گے تیرے مدینہ اندر داخل نہیں ہون دیاں گا تیرے گردن اتار دیاں گا نئی اجازت مدینہ اندر داخل ہونے دیر روک جا نبی علیہ السلام نو پتا چلے عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بنو بھئی منافق نو روک لے آوے نئی داخل ہونے دیاں گے یہ ہے عقیدہ الولا والبرا تُو عبیدہ کہنے تے پتا نہیں داڑی منا دن دا کوئی عبیدہ کہنے تے گانے سننی جاند کوئی عبیدہ کہنے تے وہ جی ٹھیک ہے میں سمجھنا جی مسئلہ کہل دی سحاک کے لئے عقید ہے توحید آ کے پر کی کریے جی پھر میرا عبیدہ جیڑا سی جی پھر وہ عبیدہ مذہب نہیں چھڑے جاندہ کلمہ عبیدہ پڑے آجائے جی محمد مصطفیٰ دا پڑے آئے جو کلمہ رسول اللہ دا ہے پھر دین بھی رسول اللہ دا ہے شریعت بھی رسول اللہ دی ہے پھر کوئی راضی رہے کوئی نراض باب عدب احترام اپنی جگہ ہے لیکن جتے اللہ رسول دی ذات آجائے گی پھر باب کی پرواہ نہیں ہے پھر رب کی ذات کی پرواہ رسول اللہ کی ذات کی پرواہ یہی عقیدہ والا والبراہ کا تقاضی ہے اور اسی باب تا قرآن علام کر رہے ہے فرمایا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا اللَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالشِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَ فرمایا لَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اُنَا کی آکھیاوے دوستی دشمن دم یار اللہ رسول دی جاتے پا میں مقابلے اندر بھاپ آجاوے پا میں مقابلے اندر ماں آجاوے سمجھنا ہے تے کور روایت تے توجہ کرنا میرے توارڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا سعاد رضی اللہ تعالی اے نا دی اپنی مانا بڑی محبت بڑا پیار بڑی عقیدت لوگ مثال جن دے نے سعاد اپنی مانا بڑا پیار کردھاوے سعاد بڑی مانا دی خدمت کردھاوے جن دو سعاد رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑی آوے پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی بن گئے نے سعاد رضی اللہ تے جن دو گھر اندر پہنچے دے بات پھیل گئی ہے کہ سعاد نے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے آوے سعاد رضی اللہ تم دی ماں تک بھی بات پہنچ گی سعاد گھر پہنچے نے ماں کہنے لگی اے صحابی جو ہی گھر اندر آئے نے اے صحابی میں نو پتا چلے اے تو محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آوے سیدنا سعاد نے فرمائے ماں جو سنیا سچ سنیا آوے یہ دے اندر کوئی شک والی بات ہے کوئی نہیں میں رسول اللہ دا غلام بن چکا ہوا ماں کہنے لگی سعاد سن چھوڑ دے کلمہ محمد مصطفیٰ دا توڑ دے بایت رسول اللہ دی سیدنا سعاد نے فرمائے ماں بایت نہیں توڑ سکتا کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتا ان جان جا سکتی ہے رسول اللہ دی محبت نہیں چھوڑ سکتا پیکمبر دا کلمہ دین نہیں چھوڑ سکتا شریعت نہیں چھوڑ سکتا ماں کہنے لگی سعاد سن لے اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں پھر کھانا نہیں کھاوانگی میں پانی نہیں پیاںگی کھانا نہیں کھانا اجتو بعد میں پانی نہیں پینا جب تک کلمہ نہیں چھوڑیں گا بو کھٹتال دی بانیاں اے بی بی ہے وہ کیا بو کھٹتال شاہ سے دان کر دیں بو کھٹتال کا الان ہے سعاد میرا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی بو کھٹتال کا الان ہے اور اگلے لفاظ دھوپ اندر بیٹھانگی سار تو دپٹا بھی اتار دیا سار اندر تیل ڈال لیا جوڑے لوگ عرب اندر گیاں ہیں انہوں پتہ کتنی شددی گرمی ساتھ دھوپ اندر بیٹھانگی چاہ اندر نہیں جاوانگی کچھ نہیں کھاوانگی کچھ نہیں پیانگی جب تک کلمہ نہ چھوڑ دے جن نہیں چھوڑے گا میں بوکھی پیاسی مر جاں گی لوگ دن اتارے دیں گے ساتھی وجہ تو ساتھی ماں پر گئی ہے اور ساڑھے ارگاں اندر کیا گھنہ مولوی بھی رون امی تنی نا روز روز لاب دی اور میں ایک مننوا کے دانی راکھ لائے میری امی آن دی تنی سونی نہیں لاب دی امی امی کا دا بہترام ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول دے مقابلے جن نہیں جتے ٹکراؤ پیدا ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول اللہ محبت ہوئے گی یواد دونا منحاد اللہ ہوا رسولہ سنیے کہہ لگی میں بوکی پیاسی مر جاگی لوگ تانے دیں گے چھوڑ کلمہ رسول اللہ دا سیدنا سعاد رضی اللہ تعالی نے بڑے پیارے لفاظ کہے تائیں بڑے پیارے لفاظ فرما گے تریخی جملے رشاق فرما گے تریخ رقم فرما گے تب ہی مقام پا گے تب ہی شان پا گے تب ہی رتبے پا گے تب ہی عزت شان بکار بلندی پا گے تب ہی رسول اللہ فرما گے وَسَادُ فِي الْجَنَّةِ نبی پاک نے فرما میرے صحابہ سعاد بھی جنت اندر جائے گا سنیے سیدنا سعاد نے کی جملے کہنے فرمانے لگے ماں سن لے تُو تے ایک ماں میں تیرے جیسیاں سینکڑو ماں ویہون محمد مصطفیٰ دی ذاتِ قربان نے فرمایا وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقَ فرمایا لَوْ قَانُوْ آبَاءَهُمْ اَوْ عَبْنَاءَهُمْ فرما بھمیں اللہ رو اس تیرے سول دے مقابلے تو آٹا بیٹا یہاں بیٹی آ جاوے ہیں اور ساڑھی حالت کفیت کی ہے پوچھ لئے یہ چودری جی کتے چلے ہو اج میں فیصلہ بات چلنا ناڑ چوگ خیر ہے ناڑال چوگ اور یہ ہوتے ہو مارکیٹ موجود ہے تو زراؤ ایل سیڈی لے آنی خیر ہے چودری جی اور یہ تو آٹے بتیجے بتیجی جان دیں گوانڈی آل کنجر خانہ ویکھن میں کڑی لوڑوں در جان دیں روز تے اور پھر ہمیں علامہ آئے گا میں کہے چلو آپ ہی آل سیڈی خرید لے آنے تھے ایتھے لانے اوہ گوانڈی آل جو کنجر خانہ ویکھن جان دیں چلو گھاری آپ کا کنجر خانہ لے آنے ناڑے بال ویکھ لانگے ناڑے پھر میں تو توڑی پر جائی بے کے ویکھ لانگے میں کہے سیدھی طرح آکھ بھی میں گھارنوں کنجر خانہ بڑھانا ہے کی خیال ہے مہنڈی ہو رہی ہے شادی پہ ناچ گانہ ہے ساری رات ڈھوڑ مکہ باجے گاجے اور فائرنگا اور جنابہ لی کنجر یہ ناچ دی رہی صبح خیار ہے کی ہو رہا سی مولوی جیو مہنڈی سی میں کی دی آجی صاحب نہیں تھے پیچھے پہلی صاحب چندے ہو نہ دی پتر دی نا شادی سی ہوتھے مہنڈی ہو رہی سی میں کہا اچھا آجی صاحب بیٹھے ذکر کر رہے ہیں میں آجی صاحب رات و مہنڈی تو آڈیل سی وہ جیو فکر نہیں تنی سی پھر کی کریے جیو پتر جی ہونہ ہے یہ داندہ ہے جی ہونہ پھر کی کریے جیو سارا کنجر خانہ انہیں کیتا ہے جی تو میں کہا تُس ہی کیتے سو میں بھی اللہ دی رحمدانہ سٹیج تے بیٹھا سا اے حالت ساڑھی ہیں میں بھی سٹیج تے ہی سامیہ آگیا چلو پھر انہوں بچے نے بہا چھڑے آتے پھر ان کی کریے جی مجبوری ہے یہ ایمان نہیں تھا ایمان یہ تھا بیٹے کو کہہ دو راضی رہی ہے نراض رہی ہے میں اللہ رسول دی مخالفت نہیں کر سکتا ایمان پتا کیسا ہوئے سنیے مناظرہ اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری سب کہہ دو رحمت اللہ لے مناظرہ اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ لے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ شیخ القرآن اللہ دونہ دی قبر تے کروڑا رحم تنازل فرما حافظ عبداللہ نے میرا ایک مقتدی سی اوہ دے پتر تا نکاح آگیا شادی آگئی کہنے لگا حافظ عبداللہ تُسا برات نہ آنا ہے تے نکاح تُسا پڑھا آنا ہے حافظ عبداللہ نے فرما ٹھیک ہے آ جانگا حافظ عبداللہ نے ٹائم دے سیا میں ڈرائیور نو ناڑ لیا گڑی لئی تے چلے گے پوچھ تو گڑی داخل ہوئی نا تا گے بڑے ہو باجے یہ تے ڈھول ڈمکہ آتے میں آگئے یار بندہ تے ہی تا نہیں لگتا ہسی تے گلت رہا تے آگئے وہ ڈرائیور نا تا حافظی پوچھ لیا نیو تو قریب دکان آنے نو پوچھیا اوہ فلان حاجی صاحب ایسے گڑی چلین دے نے انہ دے پتر دی شادی تے اسی جانا ہے تو دوستو گھار کدھر ہے انہوں نے کہاں جی ماشاء اللہ آؤں نا دے ڈھول وچھنڈے ہیں یہ ایمان ہے یہ اقیدال والاہ والبرہ کا تقادہ ہے حافظ عبداللہ شہگو پوری رحمت اللہ لے اس بندے رو حاجی نو پیغام بیجے اڈرائیور نو بیجے بلا لیا بلا لیا اندر حافظ جی ماشاء اللہ آگئے ہو فرمایا آگیا اے ڈھول تو آڈے وچھنڈے ہیں واہ جی پھر مارنا تنیزی پھر ہو جی ہونڈ سارے رشتہ دار کٹھے ہیں پھر منڈے کھنڈے ہو جی پھر کی کری ہے جی پھر مجبوری ہو جی حافظ عام نے فرمایا تمہاری مجبوری ہوگی تمہاری مجبوری تمہارا بیٹا ہے میری مجبوری اللہ رسول کا رسول ہے میں تمہارے بیٹے کی برات کے ساتھ نہیں جا سکتا نہیں نکاح پڑھا سکتا اس برات کے ساتھ عبداللہ شیخ پوری نہیں جائے گا جس برات میں اللہ رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے فوراں گڑی واپس موڑو نہیں گئے اے ایمان اوہ بنا اہم مقابل اندر بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے ساڑھی حالت کفیت کیا ہے مسئلہ پوچھ دے علمان حسن فون کر کے لوگ پوچھے کس طرح دے موبائل لیلہ میں کہا مجبوری کیڑی ہے اے دھیک کالت جاندی اوہ دے کو موبائل تا ہونا ضروری ہے جس دی جوان بچی دے پاس موبائل مجود ہے بند دس کمرے اندر بھی پیچھے بند بیٹھی ہے اس دے پاس غیر محرم مجود ہے انہیں رانگ نمبر تو کال آئے تے انہوں اٹینڈ کر لے تے غیر محرم کمرے جا گیا اوہ دنہ گفتگو جو جاری ہو گئی موبائل اسی خود خرید کے دینے آ پھر اسے توجہ نہیں ہے نگرانی نہیں ہے پھر جو تو عزت برماد ہون دی ہے عزت خراب ہون دی ہے عزت لٹ جا دی ہے پھر انہیں مولوی جی مارے گئے میں نہ ہن رونا کیوں اللہ دے بندے تو اپنے پاؤں تے کلھاڑی خود ماری ہے ہن کیوں پچھتا رہے ہیں غیرت عزت حیاب پہچانیے اولاد کو ہڑ نہ بنائیے اللہ رے رسول دی ذات نو جرس میں بنایے جو اللہ رسول دی نافرمانی کر کے اولاد دی بھات مان دیو پھر اے اولاد جو جوان ہون دیئے وہ دون نافرمانی تے اتر دیئے پھر آن دیو حضرت جی دعا کرو میں کنا دعا کی کرا اللہ رہے بندے اسی اولاد دے پیچھے تو اللہ رہ رہا رہ 없ے رسول دی نافرمانی کیتی ہے تو اللہ رہا 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 رسول دی نافرمان ہے تو اللہ روستے رسول دا فرما بردار بن کے اولاد نو اللہ روستے رسول دے جناب علی فرما برداری دا میار پیش کر دا اللہ دی قسم ساری زندگی تیری اولاد تیری فرما بردار رہن دی جاؤ یہ نسخہ لے جاؤ جیڑا آندہ ہے میرا بیٹا اور میری بیٹی ساری زندگی میری تابع دار رہے تم زندگی میں کبھی اللہ روستے رسول کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی قسم لکھ لو میرے الفاظ کبھی تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی اور اگر اولاد نوار بنا کے تو سوی اللہ روستے رسول دی مخالفت کرو گے پھر اے یہ اولاد تو آڈی نافرمان اور گستاخ بنیں گی فرمایا وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ نراز تا نہیں ہو رہے ہاتھ کڑے کرو جڑے جڑے نہیں نراز ہو رہے اجیدہ میں ساری نراز بیٹھے کوئی نہیں فیرون محمدی صاحب آگے نہیں نا نوی سنو فرمایا وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَائِكَ مَأَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَا سننا توجہ فرمانا اسنو عقیدال وَلَاوَلْ بَرْحَا کیا جاندہ اسنو محبت آندہ انہیں سننا توجہ کرنا محبت بھی رب واسطے تنفرت بھی رب واسطے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تریخ خلافان دروائت لے کیا انہیں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر راستان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کون ابو بکر صدیق نے غار دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجر دی رات دے ساتھی ابو بکر صدیق نے ثانی سنین از ہما فی الغار از یکولو لے صاحبہی لا تحضن ان اللہ مانا اس آہت دے میں اسدہاک سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر دے سسرے پاک سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر دی زوجہ مہترمہ عمیع شاہ صدیقہ رضی اللہ در ام المومنین ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم وزواجه ام حاتن ام ماجی عشاہ صدیقہ دے باپنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مومن عادی جان ابو بکر صدیق نے اسلام دا آغاز اصل اصاص رب بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کافرہ واسطے ننگی تلوار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنئے کون سیدنا ابو بکر صدیق نے رازدان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا ابو بکر صدیق و انسان نے جنہ دے بارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیات و باز اگر ساری زمین تے جتنے انسان آ چکے نے اور جتنے قیامت تکانگے انہاں سارے اندھا ایمان ایک پڑھلے اندھر رکھ لیا جاوے دوسرے پڑھلے اندھر ابو بکر شدیق دا ایمان رکھیے تے ساری کنات دے انسانہ دا انبیات و بعد ساری کنات دے تمام انسانہ دا ایمان حلکا پڑے گا ابو بکر اکیلے دا ایمان وزنی ہو جائے گا سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی ایمان اس درجے تے پہنچیا اس وزن تے پہنچیا ہوئے پیچھے برقات نے پیچھے محنت مجود ہے پیچھے عقیدہ مجود ہے کتنا عقیدہ مضبوط ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تریخ خلافان در روایت لے کے آئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی میدانے بدر اندر سیدنا ابو بکر مسلمانہ دی طرف و پیغمبر دی صحافی دی حسیتنا لڑے نے سیدنا ابو بکر دا بیٹا ہے کہا فرملو آئے آجے مسلمان نہیں میدانے بدر تو بعد ایک دن سیدنا ابو بکر تو انہوں نے بیٹا دو میں آپس اندر گھار اندر بیٹھے ہیں گفتگو شروع ہو گئی ہے بیٹا کہنے لگا اببا جی میدانے بدر اندر تُسی کئی مرتبہ میری تلوار دے واردے سامنے آئے ہو لیکن میں باپ سمجھ کے چھوڑ دارے آمہ سیدنا ابو بکر نے طریقی جملے فرمائے نے سونے دے پانی نہ جملے لکھ دیتے جانے صدیق دے جملے آدھا حق آدھا نہیں ہو سکتا میں تے کہنا ابو بکر رضی اللہ اے جملہ بھی توڑا احسان ہے اے جملہ بھی توڑا اسلام واسطے احسان دیئے سید رکھے گا سیدنا ابو بکر محسن اسلام نے اوہ محسن اسلام جنہ دے سانہ آدھا بدلہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی بھی نہیں جھکا سکے سیدنا ابو بکر نے فرمایا بیٹے سن لے میدانے بدرندر تیری تلوار دے سامنے میں آیا تو باپ سمجھ کے چھوڑے آوے ایک مرتبہ بھی ابو بکر دی تلوار دے سامنے تو آن دا بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑ دا محمد مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے گردن تانتو جدا کر دین دا ساڑی تے محبت پیار تے دوستی تے ساڑی دشمنی ساڑی نفرت تے محبت ادا میاری اللہ رست رسول دی زاد نے فرمایا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالشِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ سُنیے کی قرآن کر لَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ سُنْنَا تَوَجْعُ کرْنَا سَيِّدْنَا مُسْعَ بِنْ عُمَيْر رضی اللہ تعالی میدانِ اہد شہید نے سیدنا موسع بن عمیر رضی اللہ تعالی سیداد دیان جیسی زندگی گدارنے والے سیدنا موسع بن عمیر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے صحابی میدانِ بدرندر نے سیدنا موسع بن عمیر مسلمانہ دے لشکر دی طرفوں میدانِ بدرندر نے موسع بن عمیر رضی اللہ تعالی جیڑا کافران والوں لڑنواستے آیا ہوئے جدا نام عزیزے اے آیا کافران والوں لڑنواستے اے جناب علی میدانِ بدرندر قید ہو گیا ہوئے کیونکہ اللہ نے میدانِ بدرندر مسلمانہ دے فتح تاکی تھی ہے ستر کافر مارے گے ستر کافر قیدی بن گئے نے اے نا سترہ قیدی اندر سیدنا مسعب دا سکا بھائی بھی آگیا ہوئے جدا میدانِ بدرندر جنگ دا اختتام ہویا ہوئے سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی اللہ نے فتح جو اتاکی تھی ہے مسلمانانو اسلام دا پہلا مارکہ اللہ نے فتح اتاکی تھی ہے کتنی خوشی ہے صحابہ اکرامنو کتنے خوشن محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مسعب بن عمیر بہادرہ دی طرح خوشی خوشی اس طرح تلوار لہران دے لہران دے میدانِ بدرندر چل رہے ہیں اچانک نظر پئیے کیوں نہ دے سکے بھائی نو ایک انساری صحابی نے پکڑیا ہویا ہوئے انساری نے اپنا قیدی بنایا ہوئے پکڑیا سیدنا مسعب بن عمیر دے سکے بھائی نو تے کپڑا لے کر کے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی دے بھائی عزیز دی بھائی نو بن ریا ہوئے دو میں بازو بن ریا ہوئے جدو بندیاں وے کھا مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے دورو آواز دیتی ہے انساری صحابی نے آواز دے کے کہنے لگے اے میرے انساری بھائی اس دیا باوانو ذرا مضبوطیاں بننا اے دی ماں بڑی امیر ہے اے دی ماں کو بڑی مال و طولت پیسا ہوئے مسعب بن عمیر نے جدو اسلام قبول کی تا ماں نے گھر والے نے ساری جناب علی دولتیں ساریوں ٹھاٹ باٹ ہی چھین لی سی مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے آئیسان تن ترہا اسلام قبول کی تا ہوئے آج میدانِ بدر اندر اسلام اللہ نے فتح تا کی تی ہے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے سکا بھائی یہ تے بھائی دے بارے کہہ رہنے انساری صحابی نے مخاطب کر کے اے دیاں باما درہ زور نہ بنی کس کے بنی اے دی ماں بڑی امیر ہے اے سانو تاون زیادہ کرے گی مدد زیادہ کرے گی پیسے زیادہ دے گی چھڑان واسطے فدیہ زیادہ دے دے گی جدو بھائی دی نظر پڑی یہ کہ میرا سکا بھائی مسعب بن عمیر الفاظ کہہ رہے ہوئے ہیں تے دور آباز دے کے کہنے لگا مسعب توں تے میرا سکا بھائی ہے توں کی کہہ رہے ہوئے ہیں سیدنا مسعب بن عمیر نے کمال الفاظ کہنے کمال الفاظ نے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے اللہ عنہ دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے جدو جاؤ عمرے تے تشریف لے جو اللہ اپنی رحمت نہ لے جائے جہایت تے تشریف لے جاؤو جدو جاؤ میدان اوہد دے اندر جڑی شہداء اوہدیاں کبرانے شہدائے اوہدیاں کبراندر مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے اوہد شہیدہ اندر دفننے سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے جدو اے بات کہی ہے تے بھائی نے وہ کہا ہے تے میرا سکا بھائی مسعب بن عمیر کہہ رہے آوے تے وے کر کے پچھان نگاہ پلٹی ہے تے کہہ لگا مسعب بن عمیر تُو تے میرا بھائی ہے تے تُو میرے بارے کی کہہ رہے آوے مسعب بن عمیر فرما لگے زبان بند کر لے تُو میرا بھائی نہیں میرا بھائی اوہے جڑا تیریاں باوہاں بننڈیا وے المسلم و اخو المسلم خون درشتے سانو پیارے نہیں سنوکیدہ تو ہی درشتے پیارے نے خون درشتے پیارے نے رسول اللہ دی محبت درشتے پیارے نے خون درشتے پیارے نے اسلام درشتے پیارے نے ساڑھی محبت بھی رب واسطے ساڑھا تعلق بھی رب واسطے ساڑھی درشتے داری تے دوستی دشمنی دم یار اللہ روز تے رسول دی ذاتے فرمایت زبان بند کر تو میرا بھائی نہیں جیڑا تیریاں باما بننڈیا اے میرا بھائی فرمایا ومیت اللہ والرسول فا اولائکا ماللہین انام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین وحاسون اولائکا رفیقا مگر ساڑھی حالت کفیت کی اسی تے جناب علی اپنیاں بچیاں نو جوان بیٹیاں نو اگر کہا دیئے کہ توڑیاں بچیاں جوان نے دے توڑے بھائی دے جوان بیٹے نو نکو پردہ کرن اگر حضرت جی مسئلہ پیان کر دے بچیاں جوان ہونتے اپنے کجنا کو پردہ کرن سنو جدی بیٹی جوان ہے اوہ بزرگ میرے الفاظ تے گھور کرے جدی بہن جوان ہے اوہ میرے الفاظ تے گھور کرے اسی سارے بیٹیاں بہنہ والے تشریف فرما میرے الفاظ تے توجہ کرنا اسلام دا شریعت دا پیغام کیے سنو عقیدہ الولاول برادہ تقاضہ کیے محبت تعلق دے دوستی اوہ جڑی اللہ روستے رسول واسطے ہوئے سنو جدی بیٹی جوان ہے اوہ اپنے اوہ دے اپنے جوان چاچے دے پتران کو پردہ کرے مامے دے جوان پتران کو پردہ کرے اپنی پھپو تے خالان دے جوان پتران کو پردہ کرے جے کہہ دے یہ کہ اپنیاں بچیاں نو پردہ کراؤ تے حضرت بزرگ آن دنے بابے آن دنے ساڑھے کئی بھرا آن دنے حضرت جی ہون میں اپنیاں بچیاں نو پردہ کراؤں اپنے بھرا دے پتران کو لوں تے بھرا آنیاں کھنا میرے مونڈے کو لچے لفنگے نے حضرت جی جے میں بہن دے پتران کو اپنیاں دھیاں نو پردہ کراؤں تے بہن آنکھنا میرے مونڈے کو کنجر نے اے نچ کےڑی برائی وے کیے میرے تے بھورا جنے نے بھورا جنے کو پردہ کیوں کران دے ہو شریعتہ میزا جے غیرت پیچانی ہیں اسلام پیچانی ہیں حیاء پیچانی ہیں گار اندر جوان بچیاں موجودنے تے اپنے جناب علی بچیاں نو پردہ کروائیے اپنے بتیجیاں بھانجیاں دے کولو اور پبند کیجئے اپنے بتیجنوں پبند کیجئے اپنے بھانجینوں پبند کیجئے بچی دے کزنا نو بیٹھک دی حد تک محدود کر دیجئے اللہ دے بندو اے اسلام اے غیرت اے پیغام شریعتہ محدود کیجئے بیٹھک تک شریعت نے حد متیر کی تیجئے شریعت دی حدود دی پبندی کیجئے اللہ توڑی عزت دی غیرت دی حفاظت فرمالے گا تجھ پبندی دی حفاظت کرو شریعت دی حدود دی حفاظت کرو پبند کیجئے کہہ دیجئے دروازے سے آگے نہ ہونا بیٹھک تک محدود کیجئے پھپو کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا ہے لیکن ساڑھی غیرت امان شاید مر چکا جناب علی گرمیاں دی چھوٹیاں آکے جوان کزن پھوپور خالہ دے بیٹے چچیر اور ممیر اور پھپیر اور مسیر یہ سارے جناب علی جوان بچیاں اندر تین تن مہینے چھوٹیاں گدھار جان ساڑھی عزت غیرت تے رمک نہ آئے بچیاں پہ پردہ آنے اسی گھار اندر اور رہ رہی ہیں ہوتھے یو آکے رہ رہنے ہنسی مزار دا محول جاری ہے یہ غیرت کا تقاضی نہیں اسلام دا تقاضی نہیں ہے میں سوال کرنا چاہنا جو دو مصطفیٰ دیاں بیویاں تے پردہ فرض ہے تیری بیوی تے پردہ فرض پھر کیوں نہیں جو دو پیغمبر دیاں بیٹیاں تے اپنے کزنا دے کورو تے ہر مسلمان مرد دے کورو پردہ فرض ہے تیری بیٹی پردہ کیوں نہیں کر دی جو رسول اللہ دیاں بیٹیاں پیغمبر دے زمانے دی پکیزہ خواتین تو آنے کوئی بات نہیں ساڑھیاں بچیاں حیاء والی ہیں کوئی شک نہیں بیٹی حیاء والی ہوئے گی غیرت ہوئے گی اللہ سب دیا اس طرح غیرت مزید عطا فرما دے لیکن اللہ دے بندو میں کہنا ساڑھیاں بچیاں اتنیاں پکیزہ نہیں جتنیاں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں پکیزہ سن ساڑھیاں بیویاں اتنیاں پکیزہ نہیں جتنیاں پیغمبر دیا زمان پکیزہ نہیں ساڑھیاں جناب علیہ عورتہ اتنیاں پکیزہ نہیں جتنی آپ پیغمبر دے زمانے دیں اور صحابیات پکی جانے اگر صحابیات تے پردہ فرض ہے تیری بیٹی تے پردہ فرض کیوں نہیں اگر صحابیات پردہ کر دیا نے تیری بیٹی بین اور بیوی پردہ کیوں نہیں کر دی تیری بیوی تے بھی فرض ہے وہ اپنے دیور کو پردہ کرے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الحبول موت دیور موت ہے دیور موت ہے لیکن اللہ دی پناہ محسرہ اجڑ چکا بربادی ہو چکی جہاں جناب علی کوئی نو ویا کے گھر اندر لے آئیے نا وہ کوئی دیندار ہوئے کوئی پڑی لکھی ہوئے وہ پردہ کر دی ہوئے تے آنڈیا سار پہلے دوجہ دیارے ساتھ سنو ٹویشن پڑھان دیئے پتہ کی آنڈی ساڑے رواج ربوج کوئی نہیں پردہ شردہ میں بھی جدو ویای آئی سا نا میں بھی کوئی نہیں سکی تھا میں کر دی سا پہلو جدو آئی ہیں تے میرا بھی پردہ ختم ہو گیا تے تو بھی نہیں کرنا ساڑے پردہ آڑا رواج اللہ دے بندوں پردہ رواج نہیں ہے پردہ شریعت ہے پردہ فرض ہے ساڑے ساڑے نا دیئے رواج کوئی نہیں تے میں بھی جدو پرنائی آئی ساں میں بھی پردہ کوئی نہیں سکی کر دی تے تو بھی رہن دے کرنو میرے درانییں جٹھانییں کوئی نہیں کر دی یہ سارا ٹبر بری بغیارتان دا کٹھا ہے تے تو بھی میرے بانی کر کے تے تو بھی بغیارتان شامل ہو رہن دے کوئی لوڑ نہیں پردہ دی شریعت نے تو کہتا الحمگل مہت دیور مہت ہے سب سے زیادہ سخت پردے کا حکم دیور سے ہے جیٹ سے ہے تے جے کوئی بہت ہی بچاری شریعت ہی پباندو کر لے نا پردہ اگر نہیں میں کرنا ہی ہے تے پھر ساڑے کھبے نناناوی تے ساس بھی ہو ساڑے کھبے سارے ہو رشتے دارہ اممہ لے لے میرے پورا پورا کوئی پردہ کر دی میرے چھوٹے چھوٹے بات لے میرے پورا پورا جواگ نے انہوں کو پردہ کر دی وڑی پباندہ ہی پردے دی میں نے بی بی اکی نہیں عمر دی جنہیں پورا پورا جنہیں ماشاءاللہ ایک ویہاں سالنا دے ایک پنیہ سالنا دے میں نے کہا پورا پورا تین جان نہیں جو میں فیڈر پین دے اللہ دے بندوں پہ چانیے نفرت اور دوستی تعلق محبتہ میارے بنائیے عدب احترام اپنی جگہ کہہ جیجئے عدب احترام ہے بہنوں کو کہہ دو بھائیوں کو کہہ دو رشتہ داری تعلق کے حقوق کا خیال ہے لیکن تمہاری رشتہ داری جو ہمارے ساتھ ہے اس کے حقوق بھی رسول اللہ نے بیان کیا اور پردے کا حکم بھی رسول اللہ نے دیا ہے رشتہ داری کا احترام ہے شریعت کی تناظر میں اور پردے کے حکم پہ عمل کریں گے شریعت حکم دے پردہ انشاءاللہ پکے ہو اب تھوڑی جرت کر لو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوں دا کوئی راضی رہے کوئی نراض ہوئے اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے رسول اللہ راضی ہو کہ قیامت انہوں سفارش کر دیں تو ساری دنیا اور آخر کمیاب ہے فرمایا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ فرمایا لَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیرَاتَهُمْ فرمایا اللہ روست رسول دے مقابلے چونہ درشتے دار برادری کمبہ کبیلہ آگیا اونا برادری نو ترجیح نہیں دی اللہ روست رسول نو ترجیح دیتی ہے ازی برادری پیچھے کئی گناہ کرنے ہیں رسوم و رواد شرکت ہے بداد دی محفل شرکت کیوں ہے اے شب براد آج ہے نا جسنا اسلام اندر کوئی تعلق نہیں لیکن ساڑھی حالت قفیت کی کئی گھریں جو حلوہ آئے گا کسی گھر رکھے آئے گا عقیدہ الولا والبراہ کا تقاضہ تھا اس کو کہہ دو یہ رات اسلام کی رات نہیں ہے یہ رات مسلمانوں کی نہیں ہے یہ رات آل سنہ آل حدیث کی نہیں ہے اس رات دی عبادت شریعت و ثابت نہیں ہے اس رات دے جتنے فضائل و منعک بیان کیتے جاندے کوئی شریعت و ثابت نہیں ہے اس رات دے بارے جو معروف کیا گیا کہ اس رات انہوں جناب علی ہر بندے دی قسمت دا فیصلہ ہوندے ہیں جنا نے مرنا اور جینا انہوں دا فیصلہ ہوندے ہیں اس رات بجٹ پیش کیتا جاندے ہیں سنیے قرآن پاک پڑھئے سورت دخان پڑھ جائیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انہا انزاللہو فی لیلت مبارکتن انہا کنہ منزرین فی ہا یفراکو کلو عمرن حکیم اللہ فرما دنے ازی ہر کام دا فیصلہ برکت والی رات نو کرنیا برکت والی رات کےڑی ہے انہا انزاللہو فی لیلت القدر رب دا قرآن کے ازی ہر کام دا فیصلہ برکت والی رات کرنے ہاں تیرا مولوی کہے نہیں نہیں ہر کام دا فیصلہ شب برات دی رات نو ہوندہ ہے رب دا قرآن کے ازی ہر کام دا فیصلہ قسمتا لکھنے برکت دی رات نو اور لیلت القدر دی رات نو لکھنے ہاں جنہ نے جمنا اور جنہ نے مرنا ہے انہوں دے بارے لکھیا جاندہ ہے تو لیلت القدر دی رات نو تیرا مولوی کہے نہیں نہیں شب برات نو لکھیا جاندہ ہے اللہ دے بندوں امان تے غور کیجئے شب برات دی سرات دا اس دی عبادات دا اس دے جناب علی جتنے جھوٹے فضائل و منع کب گڑے گے اور بیان کیے گے کہ اس رات نو قسمتا بدلیا جاندیانے یہ دہ قرآن و حدیث اندر صحیح سندنا کوئی ثبوت مجود نہیں ہے یہ دہ بارے کوئی نص مجود نہیں ہے یہ رات اہل سندی رات نہیں ہے یہ رات اہل تشیدی رات ہے اس رات نو اہل تشید عقیدہ اور ندریہ ہے یہ رات نو اہل تشید جشن کر دینے انہوں دا عقیدہ ندریہ ہے کہ اس رات ساڑھا امام مہدی پیدا ہوا یاد رکھنا آلو سندہ دا عقیدہ ندریہ آلو حدیث دا عقیدہ ندریہ ہے امام مہدی قرب قیامت آن گے ضرور تشریف لان گے اور مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ دی اولاد اندرہ ہون گے انہوں دا نام میرے نام تے محبوب نے فرمایا محمد ہوئے گا انہوں دے باپ در نام عبداللہ ہوئے گا قرب قیامت آن گے لیکن ابھی تک نئی تشریف لائے آلو سندہ دا نزدیک امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے آلو حدیث دا نزدیک امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے لیکن اہل تشید نزدیک وہ کہہ اندھنے اس رات ساڑھا امام مہدی پیدا ہو چکا امام مہدی ساڑھا پیدا ہو چکا اصل قرآن اس تے پاس موجود ہے اور ایران دی غار اندر جا چکا اسی واسطے کئی گاڑیاں تے جملے لکھے پڑے ہون گے یا صاحب الزمان عدرکنی اے صاحب الزمان بھی امام مہدی جو انہوں دا مہدی ہے جو ایران دی غار اندر چھپ چکا اے اسنوں صاحب الزمان بھی آن دے نے امام زمانہ بھی آن دے نے امام غائب بھی آن دے نے اے رات اشیعہ دنزدیک اہل تشیر روافظ دنزدیک اس رات انہوں امام مہدی انہوں دا پیدا ہوئے ہیں اور قرآن اصلی ہوں دے پاس ہے وہ لے کے غار اندر جا چکا اسی واسطے آج تک شیعہ اس قرآن پاک تو دور نہیں وہ کہہ اندھے ایک قرآن اصلی نہیں ہے جو قرآن اللہ سنال الحدیث تی مساجد اندر مجود ہے وہ اندھے ایسی تو صرف جناب علی قوم انہوں دکھانے واسطے اور پڑھ رہنے انہوں دے نزدیک ایک قرآن تحریف شدہ ہے ایک قرآن اصلی نہیں ہے اسی واسطے پورے ملک اندر اہل تشیدہ شعبہ حفظ مجود نہیں ہے کوئی حافظ قرآن انہوں اندر مجود نہیں ہے کوئی جناب علی اسی واسطے اور تراوی نہیں پڑھ دے انہوں دے قرآن اصلی نہیں ہے اور سن لی دیئے اللہ دے بندو اہل تشید نزدیک ایک قرآن اصلی نہیں ہے وہ کہنے ساڑھا امام مہدی جو آیا وہ شب برادی رات آیا وہ غار اندر چلا گیا اصل قرآن اس تے پاس موجود ہے وہ قرب قیامت آئے گا وہ کہنے اور روزانہ نکل دینے اور یاد رکھنا شب برادی ہر رات انہوں نکل دینے اور نکل کر کے آج بھی بڑے بڑے مجالس مناقض ہو رہی گا انہیں امام برگامہ اندر اور جنابے لئے انہوں مجالس تے اندر خیطہ بہت فضائل امام مہدی امام غائب امام زمانہ تے تقاریر ہون گیاں پھر نکل دینے رات انہوں خوشی منان دینے اور پرچیاں لکھ دینے بڑی ہے جنابے لئے دریامہ دے کنارے آنتے اور بڑے دریامہ دے پھول آنتے اور جنابے لئے بہت زیادہ نہر آنتے پھول آنتے جا کے وہ پرچیاں پھینک دینے نہ یقین آئے رات انہوں جائیے چنیوٹ قریب ہے دریائے چناب دے پھولتے جائیے جا کے دیکھ لینا پرچیاں لکھے دریائے اندر پھیک رہے یا امام زمانہ یا امام زمانہ اے امام غائب امام مہدی اہل تشیعہ ہمارے اہل تشیعہ امام مہدی جلدی باہر نکلو تشریف لے آؤ ہم اہل سنت سے تانگ ہے جلدی کرو باہر آجاؤ اور سن لو وہ جس کو مہدی کہتے ہیں وہ کہتے وہ آئے گا ایران کی غار سے نکل کے اور پتہ ہے کیا کرے گا جاؤ مجھ پہ یقین نہ آئے کھولیے حیات القروب کھولیے حق یقین رافضیت کی کتابیں کھولیے اس میں لکھے وہ امام مہدی آئے گا اور ہم اس کی قیادت میں مکہ مدینہ پہ قبضہ کریں گے وہ کہندے اسی مکہ مدینہ پہ قبضہ کروں گے روزہ رسول اللہ وہ کہندے ساڑا مہدی توڑ دے گا ابھی بھی تمہارا ایمان حرکت میں نہ آئے اور تم اس شب برات کو کھانے پکاؤ تقسیم کرو اور اس کے فضائل جو رفضیت اور جھوٹے رافیوں نے بیان کیا ان کو امت میں پھیلا دو یہ تمہاری لاعلمی جہالت ہے اس رات کہلے سنت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں انہیں چاہے گا ساڑا مہدی مدینہ اندر روزہ رسول توڑے گا اور یہ الفاظ نہ ہو تو میں تمہارا جناب علی ذمہ دار تو اس الفاظ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ مجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں یہ الفاظ لکھے گے کہنے لگے روزہ رسول نے توڑے آ جائے گا نبی پاک روزہ رسول جو باہر نکل کے امام مہدی جڑا اہل تجید اور مہدی عوضہ ہاتھیں باعت کرنگے ساری قنات باعت کرے کلمہ پڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تزویق کہو کہ مہدی دے ہاتھ رسول اللہ باعت کرنگے حیات تو نہیں آئے ہوگی آسمان گر جائے یا سمیل پھٹ جائے اگلے الفاظ کیا نے کہنے لگے ساڑھا مہدی پھر قبر مصطفیٰ دے ساتھ جو روزہ رسول اندر صدیق و عمر مجود نے انہوں نے قبران چھو باہر نکال دے بقی اندر جائے گا امی آشا صدیقہ دے بارے یہ الفاظ اللہ کی قسم سینے کو چیر دیتے ہیں دل کے ٹکڑے کرتے ہیں والے الفاظ ہیں کہتے ہیں امی آشا صدیقہ پہ پھر ہمارا مہدی جا کے وہ حد زنا جاری کرے گا ابھی بھی تمہیں غیرت نہ ہے ابھی بھی تمہارا ایمان نہ جاگے ابھی بھی تم اس رات سے متصر ہو یا اس رات کو جو جھوٹے فضائل و مناقب کے تحت کھانے پکائے اور تمہارے گھر میں بیجے حلبائے اور تم رکھ لو رشتہ داری ہے مجبوری ہے تعلق ہے دوستی ہے ہمسائیہ ہے محلے داری ہے پھر بتاؤ میں تمہارے ایمان کو کیا کہوں اعلان کر دیجئے ہم نہیں رکھ سکتے تعلق جاتا ہے جائے رشتہ داری جاتی ہے جائے دوستی تعلق محبت ہے رب کے لیے رسول اللہ کے لیے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے اس میارتے آئیے غیر اللہ دی نظروں نیازدہ کھانے واپس کی دیئے برادری دی پرواہ کر دیو اور غیر اللہ دی نظروں نیازدہ کھانے کھان دیو رکھ دیو برادری پیچھے جا کے بیدی محفلت شریک ہوں گے تمہیں برادری کا خیال آ گیا بتاؤ ایک تمہارا برادری کا رشتہ دار دوست جیڑا کہتے تو ایڈیل آیا ہوئے تو ایڈیل مسجد نماز پڑھنا آیا ہوئے تو انہیں رفل یدین کیتا ہوئے سینے پہ ہاتھ باندے ہو ہونچی آمین کہی ہو اس لیے کہ چلو میں اجا اپنے برادری پر راکھوڑ آیا رشتہ دار کو آیا دوست تعلق والے کو آیا بے شک میں نماز ہور طریقے نہ پڑھنا لیکن ایل دیز نے چلو آج میں تاں پڑھ لیا نا اوہ تو اڈے کوڑ آئے تھے اوہ سنت عمل کرن لی تیار نہیں تھے تو انہوں برادری دا مو زیادہ مارتا ہے تو انہوں برادری رشتہ داری تعلق دی بہت ہی فکر ہے کہ تسی جا کے اوہ سنت عمل کرن لی تو اڈے واسطے تیار نہیں ہے تو تسی جو دے واسطے جا کے اللہ رشتہ رسول دی مخالفت بیدہ دیا محفلت شامل ہو جاؤ اور بیدی کھانے کھا جاؤ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے عقیدہ الولا والبراد کامل ہیں ایمان عقیدہ مضبوط کرو اور اعلان کرو برادری راضی رہے یا نراض رہے ہمارا جینا مرنا محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی سنت کے لیے دین اسلام کے لیے برادری پیچھے پتہ نہیں کی کی کارنے ایس برادری پیچھے مہندی دی رہات گھر جپرات کٹین دیئے اے جملے سننے جاندے نے مونڈے دی مہندی دی پتہ کی آنڈے نے مہندی تانس آئی دی جی نچے مونڈے دی ماں ڈوب کے مار جاؤ اے جملہ جس بندے آکے شرم کرے حیاء کرے وہ ماں جس تھی قدر کرنی سی عدب سی احترام سی جیدے بہرے اے شریعت پیغام ہے کہ اس نے پاؤں دے نیچے جنت ہے اس مانو آنڈے نے مہندی تانس آئی دی جی نچے مونڈے دی ماں اے برادری نچایا جائے اجے بھی اسی یال دی ساں اجے بھی اسی غیرت ماندہ اجے بھی ساڑا ایمان کامل ہے مضبوط بنیے سنی آخری بات فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُونَ أُولَائِكَ رَفِيقَ میں سمجھنا میری بات کسی نو اگر تکلیف دے تے میں مادرت کرانگا میں مادرت چاننا لیکن اللہ دے بندو گھر اندر جا کے لیٹنا چار پائی تے سوچنا ساڑا ایمان کس جگہ تے پہنچ گیا اور شریعت نو کیڑا ایمان مطلوب ہے اگر تے اس میارت تے ساڑا ایمان ہے جمیں صحابہ اکرام نے اقیدال ولاول برا دیتا تا اپنے ایمان نو کامل کیتا ہوئے پھر اللہ دا شکر ادا کیڑیے جیس میں یارت نہیں پہنچے تے بزرگو جوانو میرے بھائیو پھر فکر کیڑیے اپنی اصلاح کیڑیے میں نو ارتوانو شریعت دا پیغام اصلاح دا پیغامیں اپنے اقید دیا منو درست کرنے دا پیغامیں فرمایا وَمَنْ يُوتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَاغَائِكَ رَفِيقَ سُنْيَے اَشْحِرَةُمْ رِشْتے داری رِشْتے داری دا خیال صحابہ نے اللہ رسول تو زیادہ نہیں کیتا نئی تے پڑ جائیے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میدانِ بدرندر اپنے سگے مامو آس بن وائل نو قتل کیتا وے کہ رسول اللہ تے رب ده دشمان ایسنو ایمان ایسنو میار کیا جاندہ ہوئے سننا سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن مغفر دے بارے سیدنا بخاری چروائی تاندی ہے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ جارہینے امام عقیدہ سنو آندہ نے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ سکا بٹی جاوے اس طرح کنکر اٹھان دے اس طرح پھینک دے دا ہوئے پھر کنکر اٹھان دے پھر پھینک دے دا ہوئے جو میں بعض دفعہ ساڑے بچے گھڑی بزار اندر کھیل رہے ہوں دے نے تے کنکر اٹھا کے یا کسے جگہ دے پتھر اٹھا رہے ہوئے کسے نے تے اس طرح بیٹھے ہوں دے بچے تے اس طرح دور پر کنکر پھینک دے نے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھا ہوئے کہ اس طرح اندہ بٹی جایتے پتھر اٹھان دا ہوئے پھینک دے ہوئے پھر اٹھان دا پھر پھینک دے ہوئے بار بار اے ہی کام جا رہی ہے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بٹی جن مخاطب کیتا ہوئے فرمان لگے میرے بٹی جن سن لے نبی رحمد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیتا ہے نبی پاک نے کوئی بندہ بلا وجہ اس طرح کنکری اٹھا کے نہ پھینکے ہو سکتے تو اسی کنکری اٹھا کے پھینک ہوتے کوئی بندہ آ رہا ہوئے انہوں لگ جائے تو انہوں کوئی زخم پہنچ جائے نبی پاک نے فرمایا میری رحمت برداست نہیں کر دی کیوں وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بٹی جن نہ پھینکو کنکری نہ پھینکو منع کیتا ہے تے آپ چلے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واپس پلٹے نے تے کیوے کیا ہے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تم دا بتیجہ پھر کنکر پھینک رہا ہوئے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں قدے تیرنا کلام بھی نہیں کرنگا تو محمد مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت کی تی ہے تو پیغمبر دی حدیث تھی مخالفت کی تی ہے بتیجہ مخالفت کرے رسول اللہ دی حدیث تھی عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسنا کلام چھوڑ دیتا ہوئے آخری حدیث اور میرا سلام سنن ابن امہ جادے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تم دے لگتے جگر نے تشریف فرمانے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے سامنے جناب علی اے نادا بیٹا بیٹھا وے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کی تھی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کی تھی محبوب نے فرمایا اللہ دیا بندیا نو مسجد اندر آن تو مات روکو اور تنو مسجد اندر آن تو نہ روکو اور تا آن نماز پنواستے آنہ چاندے آجان خطبہ جمعہ سنواستے آنہ چاند آجانبا نبی علیہ السلام نے فرما اللہ دیا بندیا نو مسجد اندر آن تو منا مات کرو اعتقاف واسطے اور تم مسجد اندر آنہ چاند شریعت آن دی ہے رسول اللہ نے فرما منا نہ کرو کیونکہ وہ آن تم آ کے فونا فرمہ ساغ جد مرد بھی اتقاف بیٹھے گا مسجد اندر عورد بھی اتقاف کرے گی مسجد اندر عورد اعتقاف گھار اندر نہیں عورد اعتقاف مسجد تو باہر نہیں اعتقاف تھی جگہ مسکر میری بہنہ اعتقاف نہیں اے عبادہ ضرور ہو جائے گی لیکن اعتقاف نہیں ہوئے گا اعتقاف مسجد اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے ان جدوں اے صحابی رسول نے لفاظ کہنے نبی پاک نے فرمایا اللہ دیا بندیاں مسجد اندر آن تو نہ روکو اے نادا بیٹا جس تا نام بلالے مسند احمد اندر نام مجود اے کہنے لگا میں تے روکاں گا میں نہیں آن دیاں گا اپنیاں اور کروں مسجد اندر صحابی رسول نے عقیدہ الولا والبرادہ اظہار کی تاوے صحابی رسول نے کی فرمایا ہے کہنے لگے اے میرے بیٹے میں نبی پاک دی میں نبی پاک دی حدیث بیان کر رہے ہیں میں رسول اللہ دے فرمان بیان کیتا ہے کہ اللہ دیاں بندیاں لوں مسجد اندر آن تو نہ روکو تے توں نبی پاک دی حدیث تی مخالفت کر دیاں کہہ رہے ہوں میں اسی تے روک آنگے نبی پاک دی صحابی نے کی فرمایا ہے نبی پاک دی صحابی نے الفاظ کہنے کہنے لگے تو رسول اللہ دی حدیث اگے بولیاں میں سن لے اللہ دی قسم بیٹا میں ساری زندگی قدے تیرے نا کلام نہیں کرانگا پھر موتہ کو صحابی رسول نے اپنے بیٹے نا کلام ہی نہیں کیتا وہ نکدے بلایا ہے نہیں کہ رسول اللہ دی حدیث دی مخالفت کی تی ہے ایمان عقیدہ سمجھائیے اپنی اولاد دی تربیت کیلئے معاشرے دی تربیت کیلئے فرمایا وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَاغَائِكَ رَفِي اہلِ حدیث تے جوانو بزرگو بوڑو میری ماں و بینو میرے دردے دلتے میرے پیغامتے غور کیجئے اللہ دی قسم ہے صرف اصلاح مقصود ہے ایمان کامل کرنا چاہدے ہو نماز اندر سکون چاہدے ہو لذت چاہدے ہو قرآن دی تلاوت کر دیا سکون محسوس کرنا چاہدے ہو ذکر اذکار دے فوائد اور سکون حاصل کرنا چاہدے ہو پھر اپنا ایمان کامل کیجئے اپنی دوستی اپنی محبت اپنا تعلق رب دی رضا واسطے بنایئے اللہ دی ذات دی رضا واسطے اپنا تعلق دوستی دشمنی دام میار بنایئے محبت کیجئے رسول اللہ رب دی ذات واسطے نفرت ہے ذاتی بنیادتے مسلمان نہ نفرت جائز نہیں ہے کسی بندے نہ ذاتی بنیادتے نہیں بلکہ اللہ رسول واسطے نفرت کیجئے نفرت کیجئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نفرت کی ہے بندے تو کہ اس تا بھائی نماز اندر رفو لیدہم کردہ ہے اور اس اپنے بھائی نو روکدہ ہے فرمائے میں ایسے بندے نہ سلو نہیں کرانگا میں ایسے نہ کلام نہیں کرانگا جیڑا رسول اللہ دی سنت رفو لیدہم تو منع کرے اے میار ہے تعلق محبت دوستی نفرت دشمنی دام میار اللہ رسول دی ذات نو بنائیے جیڑا اللہ رسول دا وفادار ہے اسنا محبت کی دیئے پیار کی دیئے عدب احترام کی دیئے جیڑا اللہ رسول دا باغی ہے دشمن ہے اسنا اصلاح کرنے دی حد تک دعوت دینے دی حد تک اسنا تعلق رکھئے پیغام پوچائیے لیکن جگری دوستی جگری تعلق جگری محبت مات رکھئے وگرہ ایمان اندر جھول آ جائے گا ایمان کامر رہے گا جب تک اللہ رسول دی ذات واسطے محبت اور پیار دوستی اور دشمنی دام میار اللہ رسول دی ذات نو رکھو گے اے عقیدہ اے منحج اے محدثین دا پیغام ہے اے مسلکہ اے حدیث دی دعوت ہے اللہ رسول دی ساڑی محبت ہے ساڑا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساڑے تعلقات دوستی رشتے داری اللہ رسول دا وفادار ہے اسے جوتے اٹھانا بھی اسی سعادت سمجھانگے جو اللہ رسول دا نافرمان گستاخ اور غدار ہے ویسے شخص نہ اسی محبت نہیں کر سکتے کوئی راضی رہ تب بھی کوئی نراض رہ تب بھی سنو کسی دی نراض کی یا راض کی دی پرواہ نہیں ہے سنو رب دی رضا دی پرواہ ہے رسول اللہ دی محبت دی پرواہ ہے اللہ اسی محبت اندر زندہ رکھے اسی یقیدت زندہ رکھے اسی دن موت نصیب فرما دے وما علینا اللہ البلاغ المبین